لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ ما لنا رب سیوان الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على رسوله الكریم وعلى آله واصحابه اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم للفقراء المهاجرین الذین اخرجوا من دیارهم واموالهم يبتغون فضلا من اللہ ورضوانا وینصرون اللہ ورسوله اولئیکہم الصادقون والذین تبوؤوا الدار والایمان من قبلهم يحبون من هاجر اليهم ولا يجدون فی صدورهم حاجة مما اوتوا ویؤترون على انفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن یوق شح نفسه فالائکہم المفلحون رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحل العقدتم من لسانی یفقہ قولی میں سب سے پہلے اللہ سبحانہ وتعالی کا شکر بجا لاتا ہوں بے پایا درود و سلامتی ہو محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم پر میں دعا کرتے ہوئے اپنے اس بیان کا میں آغاز کرنا چاہتا ہوں میں دعا کرتا ہوں اللہ سبحانہ وتعالی سے کہ اللہ سبحانہ وتعالی اس پروگرام کے آرگنائیزر جی سی پی اور ان کے سارے ذمہ داران جناب ابو بکر حقانی حفظہ اللہ جناب قادف صاحب اور جناب عاصف صاحب اور شہجیع اور سارے ہی منسلکین مشارکین جنہوں نے محنت کی کہ صحابہ اکرام کی عظمت دل میں بٹھائی جائے صحابہ اکرام کی محبت دل میں بٹھائی جائے اور بھولے بھالے نوجوان جو صحابہ اکرام سے دشمنی رکھنے والے لوگوں کے باتوں میں آ جاتے ہیں نرغے میں آ جاتے ہیں ان کو چوکنہ کرنے کے لئے ان کو بچانے کے لئے انہوں نے محنتے کی پوستر پھیلائے اور جگہ جگہ جا کر انہوں نے پوستر چسپا کیے ہیں اللہ تعالیٰ ذمہ داروں کو جزائے خیر عطا فرمائے اور سامعین میں موجود بزرگ نوجوان اور میری ماں اور بہنوں میں آپ سب کے حق میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ سبحانہ وتعالی ہماری محنتوں کو قبول فرمالے بارش اور پانی کے باوجود آپ دور درست سے تشریف لائے ہیں آپ نے حب صحابہ کی دلیل پیش کی ہے اللہ تعالی ہم سب کے گھروں کو ایمان کی زندگی سے منور فرما دے جس ٹاپک پر میں آپ کے سامنے گفتو کرنے جا رہا ہوں عنوان ہے قربانیا مکہ سے لے کر قربلا تک اس ٹاپک کو لینے کی وجہ کیا ہے اس ٹاپک کو لینے کی وجہ یہ ہے کہ بہت سارے بھولے بھالے مسلمان جس میں شیعہ بھی شامل ہیں جس میں سنی بھی شامل ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ تاریخ میں قربلا سے بڑھ کر کوئی شہادت ہوئی نہیں وہ سمجھتے ہیں کہ تاریخ میں مسلمانوں میں حق و باطل کی کوئی جنگ ہوئی نہیں سوائے قربلا کے اور وہ کہہ دیتے ہیں کہ اسلام زندہ ہوتا ہے قربلا کے بعد کیا مطلب کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ قربلا سے پہلے اسلام مر چکا تھا جب قربلا کے واقعے کے بعد اسلام زندہ ہوا ہے یہ اس وجہ سے ہے کہ غلط فہمیاں اتنی بڑھتی ہے اتنی بڑھتی ہے کہ لوگوں کو تاریخ کے بارے میں معلومات نہیں ہیں اگر حقیقت میں دیکھا جائے تو قربانیاں صرف آپ کو قربلا میں نظر نہیں آئیں گی بلکہ قربانیاں آپ کو مکہ سے لے کر نظر آئیں گے کیا ہم ہول جائیں مکہ کے اندر وہ تپتی ہوئی ریت پر جب بلال رضی اللہ تعالی عنہ کو لٹایا گیا تھا اور ان کے جسم کو زخموں سے چھنی کر دیا گیا تھا اس تپتی ہوئی ریت پر اس بندے نے کہا تھا کہ اہد اہد کا نعرہ اس نے لگایا تھا زبا نے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل زبا نے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل دلو نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں کیا ہم خباب بن عرط رضی اللہ تعالی عنہ کے قربانی کو بھول سکتے ہیں کیا ہم خبیب رضی اللہ تعالی عنہ کے قربانی کو بھول سکتے ہیں کہ جن کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا گیا اور اسی طریقے سے ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے قربانی دی ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ کو اتنا مارا گیا اتنا مارا گیا کہ وہ لہو لہان ہو گئے اور مکہ کے اندر جب ان کو چین نہیں ملا اللہ سبحانہ وتعالی کی طرف سے اللہ سبحانہ وتعالی کی طرف سے جب حکم ملا اذن ملا تو مکہ کی طرف سے وہ ایمان والے چل پڑے ہجرت کرتے ہیں کبھی ایک کانٹیننٹ سے دوسرے کانٹیننٹ میں چلے جاتے ہیں حبشہ ایتھوپیا ٹوٹل ایک نیا آئیریا مکہ کے لوگ کدر اور افریقہ کے وادیاں کدر لیکن اپنے دین کو بچانے کے لیے وہ ہجرت حبشہ کر جاتے ہیں حجرت مدینہ کر جاتے ہیں حجرت کا معنی جانتے ہیں حجرت کا مطلب ہے ایک ایسے مستقبل کو اپنا لینا جس مستقبل کے بارے میں یقینی نہ ہو کہ آخر کیا حالات ہوں گے ایک غیر یقینی مستقبل کو قبول کر لینا پتہ نہیں کہ وہاں جانے کے بعد ہمارے مزاج کے مطابق کھانا پینا ملے گا کہ نہیں ملے گا ایک غیر یقینی قیفت والی زندگی کو ایکسپ کر لینے کا نام حجرت ہوتا ہے جہاں آپ رہتے ہیں وہاں پر آپ کے رشتدار ہیں وہاں سے بشپنے کی یادیں جھوڑیوی ہوتی ہیں وہاں پر آپ کے چاہنے والے ہوتے ہیں وہاں پر آپ کے پسند کی غزائیں ملتی ہیں اس کو چھوڑ کر آدمی ایسے مقام پر چلا جانے کے لئے تیار ہو جاتا ہے جہاں کا پانی جہاں کا کھانا اور جہاں کی آب و ہوا کے بارے میں اس کو کچھ یقین نہیں ہوتا لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو جو لوگ چاہتے ہیں ان کو یہ مسئیبتیں معمولی لگتی ہیں حضرت کر گئے ہو یہ مقربلہ سے بہت پہلے کے واقعات ہیں جو مکہ کے اندر ہمیں قربانیوں کے واقعات ملتے ہیں اور ہمیں خواہش ہوتی ہے کہ جب رمضان مبارک آئے تو لوگ کہتے ہیں کہ رمضان میں میں کاروبار چھوڑتا ہوں رمضان میں میں نوکری چھوڑتا ہوں تاکہ میں اچھے عبادت کرلوں ذرا میں سکون سے عباد کرلوں تو لوگ کیا کرتے ہیں اپنے فرس کو پھلوں سے معمول کر دیتے ہیں اور اپنے کچن کو آناج سے معمول کر لیتے ہیں آناج بڑھا لیتے ہیں پورے مہینے بھر کا انتظام کر لیتے ہیں پورے مہینے بھر کا انتظام کرتے ہیں یہ سوچ کر کہ چلو ایک اچھا رمضان گزاریں گے بڑے سکون کے ساتھ راحت کے ساتھ رمضان گزاریں گے آئیے دیکھتے ہیں کہ یہ صحابہ اکرام جو مکہ سے نکلے تھے جب یہ مدینہ چلے گئے کہ ان کے پاس بھی تو یہ خواہش تھی ہوگی کہ اللہ کی عبادت ذرا سکون سے کر لیں راحت سے کر لیں کوئی رمضان دیکھئے ان کو کوئی راحت والا رمضان مل ہی نہیں رہا مدینہ جب آئے پہلا رمضان آیا سیف البحر کی جنگ ہوئی دوسرا رمضان آیا جنگ بدر برپا ہو گئی تیسرا رمضان آیا تو اس کے بعد شوال میں جنگ احد پیش آنے والی ہیں وہ رمضان کیسا گزرا ہوگا اندازہ لگائی ہے یعنی آنے والے ایک مہینے کے بعد ایک جنگ ہونے والی ہے تو وہ رمضان کیسا گزرا ہوگا ایک ہم پروگرام کرتے ہیں سٹیٹ لیول پر تو تین تین مہینے چار چار مہینے سے اس کی تیاری کرتے ہیں جنگ تو ہزاروں بیانات کے قائم کرنے سے بھی زیادہ اپنا ٹائم لے لیتی ہے زیادہ انسان کے سکون اور راحت کو بے چین کر کے چھوڑ دیتی ہے بدر سغرا ہوئی بدر سغرا ہوئی یہ شعبان میں ہوئی پانچوے سال میں جنگ احضاب ہوئی یہ شوال میں ہوئی یعنی وہ کونسا رمضان ہے جس میں صحابہ اکرام کو راحت کے ساتھ عباد کرنے کے لیے موقع ملا پھر بھی وہ روضہ رکھ لیتے ہیں پھر بھی وہ قربانی دینے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں چھٹوہ سال آیا چھٹوے سال کے اندر ہدے بیا غضوے بنی مستلق ساتوہ سال آیا تو ساتوے سال میں آپ دیکھتے ہیں غضوے ذات الرقا امام بخائر رحمت اللہ علیہ نے جو نقشہ کھیچا جو احادیث بیان کی ہیں وہ سننے سے تعلق رکھتی ہیں کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم کل ملا کر سات لوگ تھے اور دشمن مدینے پر حملہ کر رہا ہے کہیں ایسا نہ ہو کہ دشمن حملہ کرے اور یہ مدینے کے مدینے کے اندر جو کمزور خواتین ہیں کہیں تکلیف میں نہ جائیں سات کے ساتھ نکلتے ہیں صرف سات لوگ اور پہاڑوں پہ بھگاتے ہیں پہاڑوں پہ بھگاتے ہیں دشمن سمجھ رہا ہے سات تو نہیں ہوں گے یہ تو کوئی چالدی کری اتنے زبردست اتنے یقین کے ساتھ آگے بڑھ رہے ہیں ساتھ نہیں ہوں گے اس کے پیچھے اور بڑی کوئی فوج ہوگی وہ بھگتے جا رہے ہیں پھر آنے ہی کوئیش کر رہے ہیں کہہ رہے ہیں کہ ہم نے پہاڑوں میں ادھر سے بھگایا ادھر سے بھگایا پوری فوج کو یہاں تک کہ صحیح بخاری کے اندر اس کو رقا کا رقا کا مطلب ہوتا ہے پٹیاں باننے والی جنگ یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام کے پیروں کے ناخن نکل گئے خون نکلنے لگا پھر بھی وہ پہاڑوں پر چلنے لگے اس زمانے میں کوئی چپل نہیں تھی جو آرامدہ چپل آج ہم پہنے اگر ڈاکٹر کہتا ہے کہ تمہیں ایک کلومیٹر چلنا ہے تو ہمارے اوپر بوجھ لگتا ہے چلنا ہم کو واکنگ کرنا سہت کے لئے لیکن یہاں پر بھاگ رہے پہاڑوں پر بھاگ رہے دوڑا رہے اندہ لگائیے کیا ان کو گھر کی فکر نہیں تھی کیا ان کو بھی بچے نہیں تھے کیا ان کو راحت کے ساتھ زندگی گزارنے کا کیا ان کو بھی خیال نہیں آتا تھا کیا اپنے جان کو ہتیلی میں لے کر ہمیشہ تیار رہتے تھے جبکہ وہ خود صحابہ اکرام جو مہاجرین آئے تھے اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ان کے بارے میں کہہ رہے ہیں سورہ حشر سورہ 59 کے آیت نمبر آٹھ اور نو میں اللہ تعالیٰ کیسا نقشہ کھیچ رہے ہیں مہاجرین کے قربانیوں کا لِلْفُقَرَائِلْ مُحَاجِرِينَ اللَّذِينَ اُخْرِجُوا مِن دِیَارِهِمْ وَأَمْوَالِهِمْ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِّن اللَّهِ وَرِضْوَانَ وہ مہاجرین جن کو ان کے گھروں سے نکالا گیا جن کو ان کے مالوں سے مالوں سے نکال دیا گیا اور ان کے جائدات سے نکال دیا گیا وہ خود مدد کے محتاج ہیں وہ خود مدد کے محتاج ہیں لیکن وہ لوگ کیا کرتے ہیں اللہ راضی ہے کیا اللہ اکبر عجیب ایک عجیب قوم دیکھنے میں آئی تاریخ میں ایک عجیب قوم دیکھنے میں آئی وہ خود اس اس حالت میں ہیں وہ خود اس حالت میں ہیں کہ ان کی مدد کی جائیں ان کو فکر ہے اللہ راضی ہے کیا يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِّن اللَّهِ وَرِضْوَانَ وَيَنْصُرُونَ اللَّهَ وَرَسُولَ اور وہ کہہ رہے ہیں جبکہ وہ خود مدد کے محتاج ہیں وہ کہہ رہے ہیں اللہ اور اس کے رسول کی مدد ہم اس حالت میں کیا کر سکتے ہمارے پاس کیا ہوتا ہے پہلے ہم کھائیں گے پییں گے بینک بیلنس بنائیں گے کمائیں گے پورا سیٹل ہونے کے بعد دین کی خدمت دیکھیں گے یہ ہمارے سوچیں بھئی ہمارے گھر میں خود نہیں ہم کیا دین کی خدمت کر سکتے ہیں لیکن آپ کے سکلز آپ کے ٹائلنٹس آپ کا مال آپ کا وقت کہاں جا رہا ہے دین کی خدمت کے لئے جا رہا ہے کہ نہیں جا رہا ہے یہ قربانیاں دیکھیں آپ یہ قربانیاں دیکھیں اللہ تعالیٰ کہے اولائکہ ہم الصادقون یہ سچے لوگ ہیں اللہ تعالیٰ گواہی دے رہے یعنی صحابہ اکرام کی جماعت تو وہ جماعت ہے جن کے بارے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ گواہی دے رہے ان کے قربانیوں کے بارے تو ساتمہ سال ساتمہ سریع غالب رمضان مبارک میں سریع غالب ساتمہ سال میں ہونے والا ساتمہ سال میں ہونے والا جنگ احضاب آٹوے سال میں آپ جانتے ہیں فتح مکہ ہوا رمضان نبارک آٹوے سال میں فتح مکہ رمضان نبارک میں نوے سال میں تبوک کا مرحلہ پیش آیا تبوک اکثر ہم کو جنگے بدر اور جنگے اہد تو یاد ہوتی لیکن تبوک کے بارے میں بہت کم معلومات ہوتی ہیں تبوک میں جو قربانیاں ہوئی اپنے گھر کا سارا سامان اٹھا لائے صحابہ اکرام کوئی آدھی پروپٹی لائے کوئی پوری پروپٹی لائے اور خجوریں ختم ہو گئی جنگ کی مدد بڑھ رہی ہے کس سے مقابلہ ہے روم کا بادشاہ 37 کنٹریز میں جو بعد میں جا کر سپلٹ ہوا ایسا بڑا روم وہ بادشاہ ایسے بڑے روم سے مقابلہ ہو رہا ہے جنگے تبوک میں اور مقابلہ کرنے والوں کے تعداد پھر کم ہے اور مدد بڑھ رہی ہے تو کہا جا رہا ہے کہ دیکھو تین تین خجور مت کھانا دو دو کھانا کئی ختم نہ ہو جائے پھر مدد بڑھ گئی تو کہا دو دو نہیں ایک ایک خجور کھالیا کرو پھر مدد بڑھ گئی تو آخری میں گٹلیاں چوسنی کی نوبت آگئے لیکن وہ اللہ کے بندے خربانیاں دینے کے لئے تیار ہیں پھر اس کے بعد دسویں سال آیا عام الوفود قبیل آرہے کلمہ پڑھ رہے ہیں قبیل آرہے کلمہ پڑھ رہے ہیں ان کو اسلام سمجھانا ان کو اسلام بتانا ہے خربانیوں کی کوئی انتہا ہے ختم ہی نہیں ہو رہی ہے ٹھیک ہے بھئے اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ کا دور آیا خلیفہ بن گئے دو سال ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ کے زمانے میں قافلے پورے سیریا کی طرف جا رہے ہیں پورے بزی پھر اس کے آدھ عمر رضی اللہ تعالیٰ کا زمانہ رائٹ سائٹ میں خادسیہ عراق فتح ہو رہا ہے اوپر کے سائٹ بیت المغدس فتح ہو رہا ہے لیف سائٹ میں مصر فتح ہو رہا ہے مشغولیت مشغولیت بزی اور ہمارے پاس کوئی لائف میں کوئی سسٹم ہی نہیں ہے کوئی ویجن نہیں ہے کوئی پلان نہیں ہے اسلام کی خدمت کے لیے ہمارے پاس کوئی ٹائم ہی نہیں ہے لیکن ہم کو اسے مسئلے میں اُلجھے ہوئے مختصر بھئے آپ میرے پاس بہت سارے آتے ہیں لڑکا لڑکی دلہا دلہا چھے چھے مینے ہوا شادی ہمیں خلا دلا دیجئے ہمیں طلاح دلا دیجئے ایسا کیوں ہو رہا ہے رشتے نبھرے کیوں نہیں کیونکہ کوئی ویجن نہیں کوئی بڑا پلان نہیں ہے بھئے کیوں نہیں یہ صاحب جو ہے ہمارے بچی کو جو ہے سونی کے انگوٹی تک بھی نہیں پیناتے یہ صاحب میرے بچی کو ویکلی ہفتہ جب ختم ہوتا ہے تو ویکنڈ ہی نہیں مناتے سالانہ طور پر کپلڈے تو آنا چاہیے شوہر بھی مل کر کئی گھومنے جانا چاہیے کئی ہنیمون ہونا چاہیے ان کا کوئی پلان ہی نہیں ہے گھومنے کا پلان نہیں کیا صحابہ اکرام کے پاس سالانہ گھومنے کا پلان ہفتے میں گھومنے کا پلان ان کے پاس کوئی ٹائم ہی نہیں ہے ایک بڑے ویجن سے جینے والی قوم ایک بڑے اوچھے مقصد سے جینے والی قوم چھوٹے چھوٹے مسئلوں میں الجان نہیں کرتے مسلمان خیر امت ہے ہمارے پاس رشتہ داریوں میں لڑائی جھگڑے وجہ کیا ہے رقا نہیں ملا وجہ یہ ہے اسٹیش میں نہیں بٹھایا گیا جب ہم آئے تو ہمیں عزت سے نہیں بٹھایا گیا جو قوم خربانیوں سے دور ہو جاتی ہے اور کمفورٹ زون میں جینے کے عادی ہو جاتی ہے چھوٹی چھوٹی چیزوں کو لے کر بڑے بڑے مسئلے بنا دیتی ہے اور اختلافات تو صحابہ اکرام کے خربانیاں اس ٹاپک پہ اگر آپ غور کریں گے صحابہ اکرام کی خربان عثمان رضی اللہ تعالیٰ ان کا دور آیا اوپر عزبکستان تک اور قسرہ کی حکومت جو سترہ کنٹریز میں پھیلی ہوئی ہے پورے افغانستان تک پھیل گئے اور ادھر لف سائیڈ میں ویسٹن سہارا تک پہنچ گئے اور اسپین میں جانی کی تیاری کر رہے اور نیچے پورا یمن فتح ہو گیا یہ صحابہ اکرام کے دور کا اگر میں آپ کے سامنے مختصر نقشہ کھی چاہوں تو اس سے آپ کو میرے عنوان کا پہلا سبب معلوم ہو گیا کہ میں نے ٹاپک کیوں لیا کہ مکہ سے لے کر کربلا تک قربانیاں مکہ سے لے کر مر کربلا تک یعنی مطلب یہ ہے کہ صرف کربلا کے اندر ہی قربانی نہیں ہے بلکہ ہماری پوری زندگی شہادت اور قربانیوں سے بھری پڑی ہے یہ شہادت گہے الفت میں قدم رکنا ہے یہ شہادت گہے الفت میں قدم رکنا ہے لوگ آسا سمجھتے ہیں مسلمہ ہونا آئیے دوسری وجہ کہ کربلا میں جو واقعہ پیش آیا اس کا سلسلہ ایسا نہیں ہے کہ کربلا میں شروع ہوا اور ختم ہو گیا ایسی بات نہیں ہے اگر آپ تاریخ پڑھتے آئیں گے تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا جو واقعہ پیش آیا تب اس سے اس کا بڑا گہرا تعلق ہے اگر آپ پورا واقعہ اوپر سے سنتے آئیں گے تو تب آپ کو پتا چلے گا کہ اچھا کربلا میں یہ واقعہ کیوں پیش آیا اور یہ کربلا کے پیچھے یہ واقعہ پیش کرنے کے لیے جو میڈیا میں بتایا جاتا ہے کہ سننی اس کے ذمہ دار ہے غلط صحابہ اس کے ذمہ دار ہے غلط یعنی کہ یہ جو کربلا کا جو واقعہ پیش کیا جاتا ہے منگھڑت انداب میں پیش کیا جاتا ہے پہلا تو سبب میں نے آپ کو بتایا کہ اس ٹاپک پر لینے سے پہلا نقطہ آپ کو یہ سمجھ میں آئے گا کہ قربانیہ صرف کربلا میں نہیں ہوئی بلکہ قربانیہ مکہ کے دور سے چلی آ رہی ہے اور دوسرا نقطہ یہ ہے کہ کربلا میں جو واقعہ سنایا جاتا ہے ایسا نہیں کہ وہ صرف کربلا میں شروع ہوا اور کربلا میں ختم ہو گیا اس کا تعلق بہت پہلے سے علی رضی اللہ تعالیٰ کی شہادت اس سے پہلے شہادتِ عثمان رضی اللہ تعالیٰ بلکہ ان سے پہلے شہادتِ عمر رضی اللہ تعالیٰ کے زمانے سے اگر آپ غور کرتے آئیں گے تو تب جا کے آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ کربلا کے پیچھا کر کس کا ہاتھ ہے وہ کون لوگ ہیں تاریخ میں تو پھیلا دیا جاتا ہے میڈیا میں تو پھیلا دیا جاتا ہے کہ صحابہ اکرام کو کربلا کے بہانے صحابہ اکرام کو تانہ تشنی کیا جاتا ہے صحابہ اکرام کو گالی دی جاتی ہے اور یہ سمجھا جاتا ہے کہ صحابہ اکرام ذمہ دار ہے سنی ذمہ دار ہے بنو امیہ کے لوگ ذمہ دار ہیں معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ ذمہ دار ہے یزید بن معاویہ ذمہ دار ہے جب ہم حقیقت کا پتا لگاتے ہیں تو کسی کی ذمہ داری میں نہیں آتا یہ سب بری ہے ایک ایسا گروہ جو برابر عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے شہادہ کے واقعے کے بعد وجود میں آیا میں آج کے بیان میں اس گروہ کی پہچان کروانے کے لئے بیٹھا ہوں وہ کونسا گروہ ہے وہ کونسا گروہ ہے جس نے اتنا بڑا کام اتنا گھناؤنا جرم کیا کہ جس نے کربلا کے اندر لخت جگر نواس رسول حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو جس نے قتل کیا یہ مجرمانہ کام آخر کس نے کیا میں اس گروہ کی پہچان کروانے کے لئے یہاں پر بیٹھا ہوا انشاءاللہ اور اس ٹاپک کا تعلق تاریخ سے تفسیر پڑھتے ہیں تو تفسیر پڑھنے کا انداز الگ حدیث پڑھتے ہیں حدیث پڑھنے کا حدیث کے سبجٹ پڑھنے کا انداز الگ ہوتا ہے اور جب آپ تاریخ پڑھتے ہیں تو تاریخ پڑھنے کا انداز الگ ہوتا ہے تفسیر میں قرآن مجید کی حفاظت میں اتنا کام ہوا دنیا کی کوئی قوم مسلمانوں کا مقابلہ نہیں کر سکتی حدیث کی حفاظت میں اتنا کام ہوا پانچ لاکھ بلکہ لاکھوں کی تعداد میں جو راوی ہوتے ہیں ان راویوں کی زندگیوں کو بھی محفوظ کر لیا گیا تو حدیث کی حفاظت کے لئے مسلمانوں نے جو کارناہ میں دیئے اس کی ٹکر میں دنیا کی کوئی قوم نہیں آسکتی لیکن تاریخ کا جب معاملہ آتا ہے تو تاریخ میں دو قسم کے گروہ نے مل کر تاریخ لکھی دو قسم کے لوگوں نے تاریخ لکھی اب اس کو آپ سمجھنا ہے چند کتابیں وہ ہیں جس کو آپ کہہ سکتے ہیں ہنڈرٹ پرسنٹ ڈینجرس کتابیں اگر آپ کو کبھی بھی یہ کتابیں نظر آئیں فوراں آپ شک ظاہر کر دیجئے تاریخِ یاقوبی ایک رافیدی کی کتاب ایک رافیدی نے ایک کتاب لکھی الاغانی الاسبحانی بڑی مشہور ہے سنیوں کے لیبریو میں بھی آپ کو نظر آ جائے گی مروجو زہب سنیوں کی لیبریو میں بھی آپ کو یہ نظر آ جائے گی بڑی مشہور کتاب ہے نحج البلاغہ منصوب علی رضی اللہ تعالیٰ کی طرف منصوب کر دی گئی ابن تیمیر حمد اللہ علیہ کہہ رہے ہیں کہ نحج البلاغہ کی جو عربی ہے تقریباً چوتھی یا پانچویں صدی میں جو عربی استعمال ہوتی تھی اس ٹائپ کی عربی ہے علی رضی اللہ تعالیٰ کے زمانے میں اتنی گریوی عربی نہیں تھی وہ تو بڑی فساحت اور بلاغت والی عربی بولتے تھے یہ عربی تو عجیمی ٹائپ کی عربی معلوم ہوتی ہے اس سے پتا چلا کہ بہت باقی کتاب ہے بڑی منصوب ہے الامامہ والسیاسہ ابن قطعبہ دینوری بڑے محدث گزرے ہیں لیکن ان کی طرف یہ منصوب کر دی گئی تاکہ سنیوں کو باور کرانے میں آسانی ہو جائے تاکہ سنی اپنے عالموں کی کتابیں دیکھتے ہیں تو بیچارے سنی بھولے بھالے ہوتے ہیں تاریخ کے مسئلے میں قرآن اور حدیث کے مسئلے میں سنی بڑے تیدھ ہوتے ہیں لیکن تاریخ کے مسئلے میں پتا نہیں سنی ہمیشہ جو ہے بڑی آسانی تھے جھانسے میں آنے کی ان کے اندر ایک عادت پڑ گئی ہے اس کو یوز کیا آتا ہے اور سنی کتابیں سنیوں کی طرف منصوب کر جاتا ہے ہمارے بہت سارے سنی آج کے دور میں خلافت و ملوکت کے نام پر کتابیں لکھے ہیں تو اس کے اندر انہوں نے کون سے حوالے دی جانتے ہیں ابن قطعبہ کا یہی حوالہ بھئی آپ کے سنی کتابوں میں اس وجہ سے ہم یہ کہہ رہے ہیں تو سنی سنی کے خلاف بھی کہنا شروع کر دیئے کتابوں کے جھانسے میں آ کر تو اسی لئے وہ کتابیں جو بالکل ہنڈیٹ پرسنٹ ڈینجرس جہاں پر صحابہ اکرام کا مدہ کھڑا آ گیا اور ہر واقعے کو ایک ایسے رخ میں پیش کیا گیا کہ جس کی وجہ سے صحابہ اکرام کے بارے میں نعوذ باللہ بدگمانی پیدا ہوتی ہے صحابہ اکرام کے بارے میں غلط خیالات پیدا ہوتے ہیں ہر واقعے کے انگل ہوتے ہیں اس انگل میں پیش کرنی کوئش کرتے ہیں یہ کتابیں کہ جس کی وجہ سے شک آ جاتا ہے نعوذ باللہ صحابہ اکرام کے بارے میں اس کا مطلب ہے کوئی گروہ تھا جو بڑے ہی سسٹیمیٹک انداز میں بڑے ہی منظم انداز میں بہت ہی صدیوں محنت ہیں آپ فوراں سمجھنا چاہیں گے تو دیر لگ جائے گی صدیوں اس کے پیچھے محنت کی گئی تب جا کے کتابیں وجود میں آئی اور اس میں چار ایسے راوی ہیں اگر یہ راوی نظر آئے تو فوراں رت کر دی جا جتنے منگھڑت کربلا کے دوران جو بھی آپ کو منگھڑت واقعہ نظر آتے ہیں شہادت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دوران جو بھی منگھڑت باتیں صحابہ کے بارے میں بدگمانی اٹھانے والے جو بھی واقعات نظر آتے ہیں اس کا راوی چک کری آپ کوئی چار راویوں میں سے ایک راوی ملے گا ابو مخنف تاریخ تبری میں پانس سو ستاسیس کی سند ہے تبری اب کوئی آدمی کہے گا امام تبری تو سنی عالم ہے نا امام تبری تو سنی عالم ہے لیکن امام تبری رحمت اللہ علی نے کب یہ دعویٰ کیا کہ میری کتاب میں صحیح بخاری کے انداز میں لکھ رہا ہوں کبھی بھی انہوں نے نہیں کہا صحیح بخاری امام بخاری رحمت اللہ علی نے دعویٰ کیا کہ میری کتاب میں جو حدیثیں تم پاؤ گے وہ بھی سند والی غیر سند والی روایتوں میں تو امام بخاری رحمت اللہ علی نے بھی دعویٰ نہیں کیا صحیح بخاری میں جو سندوالی روایتیں امام بخائر رحمت اللہ نے دعویٰ کیا کہ اس کے اندر کوئی آدمی ضعیب بتائی نہیں سکتا یہ دعویٰ صحیح مسلم میں بھی ہے یہ دعویٰ صحیح بخاری میں بھی ہے بعد میں کچھ لوگوں نے کیا صحیح بن احبان صحیح بن خزہم لیکن علماء اکرام نے تحقیق کر کے کہا کہ یہ اس لیول پر نہیں آسکے کیونکہ ہمیشہ سنی علماء تحقیق کو اپناتے ہیں اپنے بڑوں کے عقیدت مندی میں مان نہیں لی اگر مانتے تو صحیح بن خزہمہ کو بھی مان لیتے ہیں مانتے تو صحیح بن احبان کو بھی مان لیتے ہیں مانتے تو منتقال جاروت کو بھی مان لیتے ہیں لیکن ہر جگہ نہیں سورہ حجرات سورہ نمبر 49 آیت نمبر 6 میں اللہ تعالیٰ نے کہا ان جاکم فاسقم بینبین فتبینو کہ اگر تمہارے پاس کوئی خبر لانے والا اگر کوئی خبر لے کر آئے تو چیک کر لیا کرو تو سب سے بس طریقہ یہ ہے کہ آپ یہ مت دیکھو کہ سنی کتاب ہے یا شیعہ کتاب ہے دونوں کو بھی چیک کر لی دونوں کو بھی چیک کر لیا کیونکہ یہ جو گروہ ہے جس کے بارے میں بتانے جا رہا ہوں یہ گروہ نے شیعہ کو بھی بھٹکایا اور بعض سنیوں کو بھی بھٹکا دیا بڑا خطرنا گروہ ہے یہ گروہ سے 99% شیعہ اپنے آپ کو بچانے سکے اور 1% سنی ان کے نرغے میں آگئے 1% 99% سنی بچ گئے لیکن 99% شیعہ ان کے نرغے میں آئے یہ وہ تاریخ کا ایک گروہ ہے جس کی پہچان کرانے کے لئے میں کوشش کر رہا ہوں اور ایک 99% میں نے اس لئے کہا اس لئے کہ 1% ایسے بھی شیعہ ہیں رافیدی ہیں جنہوں نے ناصف اپنے آپ کو چینج کیا بلکہ انہوں نے خدمت کی حیدراباد کے اللہ ما نواب اللہ ما نواب وحید الزمہ حیدراباد ایک بہت بڑے شیعہ عالم تھے لیکن وہ چینج ہوئے تو انہوں نے کتب ستہ کا بھی ترجمہ کیا اس حد تک چینج ہوئے کہ کتب حدیث سے ان کو محبت ہی اور انہوں نے اردو میں ترجمہ تک کیا جبکہ وہ سابقہ دور میں شیعہ تھے اللہ ما امام شوکانی رحمت اللہ علیہ شیعہ عالم تھے لیکن جب وہ چینج ہوئے تو انہوں نے نیلو الاوطار ایک ایسی کتاب لکھی کہ فقہ کی دنیا میں سب سے بہترین کتابوں میں شمار ہوتی ہے مدینہ سٹی میں ہم کو سیلیبس میں پڑھا جاتا ہے مدینہ سٹی میں ہم کو سیلیبس میں پڑھا جاتا ہے اندہ لگائی آپ کہ آچینج بھی ہوئے ہیں کئی شیعہ لیکن وہ 1% ورنہ اکثر 99% شیعہ اس فسادی گروہ کا اثر لے چکے ہیں جو تاریخ میں جنہوں نے صحابہ اکرام کے درمیان جو واقعات ہوئے ہیں اس کو انہوں نے جو غلط بیانی کی اس کی وجہ سے بات کے لوگ بھٹک گئے آئیے سمجھنی کوئش کرتے ہیں وہ گروہ کون ہے آخر یہ گروہ ہے مجوسیوں میں سے تھوڑے یہودیوں میں سے تھوڑے اور مصریوں میں سے تھوڑے یہ تینوں مل کر ایک گروہ بنتا ہے جس کو سبائی ٹولا کہا جاتا ہے جن کو مجوسیوں سے متعفر بعد میں جن کو علماء اکرام نے رافیدی کا لقب دیا یہ رافیدی اثر انداز ہوئے شیعہ پر 99% اور سنیوں پر اثر انداز ہوئے کم سے کم من پرسنٹ سنیوں پر اثر انداز ہوگئے یہ رافیدی یہ وہ رافیدی گروہ ہے جس کو بعد میں رافیدی کا لقب ملا لیکن شروع میں ان کی جو بنیاد پڑی عبداللہ بن سبا کون ہے عبداللہ بن سبا یمن سے ایک یہودی آتا ہے عثمان رضی اللہ تعالیٰ ان کے دمانے میں اسلام قبول کر لیتا ہے وہ اوپر سے تو مسلم تھا لیکن اندر سے اسلام کے بارے میں وہ زبردست دشمنی رکھتا تھا اس کے ساتھ ساتھ ہوگئے کون وہ کسرہ کو ماننے والے عمر رضی اللہ تعالیٰ کے دمانے میں یہ کسرہ کی کسرہ کی پٹی پر تقریباً سترہ کنٹریز میں سپلٹ ہوا اس دمانے میں جو کسرہ تھا آج کے دمانے میں اگر آپ ایڈنٹیفیک کریں عزبکستان افغانستان پاکستان عراق ایران یہ جو پورے مقامات آپ دیکھتے ہیں یہاں تک کہ ہندوستان تک آتا پرانے دمانے کا کسرہ ہے یہاں پر فارسی زبان بولی آتی اس کو فارس حکومت کہتے عمر رضی اللہ تعالیٰ کے دمانے میں سعید بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ اور صحابہ اکرام نے اس طریقے سے حملہ کیا کہ کسرہ کی حکومت ہمیشہ کے لئے ختم ہو گئی تو کسرہ کی حکومت جب ختم ہوئی تو یہاں کے جو بڑے بڑے لیڈرز تھے ان کو ایسا لگا جیسا کہ بے عزتی ہو گئی کیونکہ ان کے جو عوام ہیں وہ صحابہ اکرام کے اخلاق سے متاثر ہو کر عوام صحابہ کے ساتھ ہو گئی تو لیڈر کیا ہو گئی خود بخود ان کو زلیل ہونا پڑا کیونکہ ان کا عوام بھی ساتھ نہیں دے رہی کیونکہ صحابہ اکرام کے اتنے اچھے اخلاق تھے صحابہ اکرام کے اتنے اچھے کردار تھے کس کی ویسے جہاں جاتے تھے عوام ان کے ساتھ ہو جاتی تھی تو جو مخالفین ہیں وہ لیڈر بھوکھلا جاتے تھے تو انہوں نے دیکھا کہ ہماری تو کچھ نہیں چلے گی تو انہوں نے ایک نیا طریقہ اپنایا وہ کیا اپنایا اوپر سے مسلم منجا اور اندر سے چھپ کر ان سے بدلالو انہ صلی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جب تک ہم عجمیوں سے ایرانیوں سے ہم ملے نہیں ہم کو معلوم نہیں ہو سکا کہ جھوٹ کا مطلب کیا تھا یعنی جھوٹ کہنا حرام ہے تو کہتے ہیں اچھا جھوٹ اس کو کہتے ہیں کہ کب پتا چلا جب ہم عراق اور ایران کی طرف سفر کرنے لگے تو آپ اندہ لگائیے کہ وہ ایران میں کتنا جھوٹ بولا جاتا تھا اوپر سے مسلمان اور صحابہ اکرام اتنے اللہ والے اتنے سیدھے سادھے اگر کوئی کلمہ پڑھتا تھا تو اس کو ایکسپ کر لیتے تھے لیکن دل کی قیفت تو جاننے والا اللہ ہے عبداللہ بن سبا یمن سے آیا یہودی ادھر سے مجوسی آئے ادھر سے مصری عوباش آئے ان تینوں کے اندر سیمیلیریٹی کیا تھی اوپر سے مسلم لیکن اندر سے موقع ملتے ہی مسلمانوں کو نقصان پہنچانا یہ جو گروہ ہے بعد میں یہ سارے واقعات کا ذمہ دار ہے جو آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہا ہوں چاہے وہ شہادت عمر رضی اللہ تعالیٰ عمر رضی اللہ تعالیٰ ان کو شہید کرنے والا قتل کرنے والا کون ہے فیرد ابو لولو مجوسی کہاں سے اس کا تعلق ہے مجوس سے وہی فارس کی حکومت اب یہاں پر ایک حدیث شریف صحیح بخاری حدیث نمبر سات ہزار چھانوے سیونٹ تھاؤزن نائٹی سکس نائٹی سیونٹ نائٹی ایٹ نائٹی نائن اور ہنڈرڈ امام بخائر حمد اللہ علیہ نے کتاب الفتنہ یا کتاب الفتن کے نام سے باب باندھا اور اس کے اندر یہ جو روایت نقل کی ہے اس پر غور کرنے کی ضرورت عمر رضی اللہ تعالیٰ ایک دن کہتے ہیں اور مجلس میں کون بیٹے حدیفہ رضی اللہ تعالیٰ اور شقیق اس کے راوی ہیں شقیق رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں کہ حدیفہ رضی اللہ تعالیٰ نے ہم سے بیان کیا کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ مجلس میں بیٹھے وے ہیں اور وہ پوچھتے ہیں کہ فتنہ کیا ہے تو حضیفہ رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں فتنة الرجل فی مال ہی و اہل ہی آدمی کا فتنہ آدمی آدمائش میں گناہ میں کب آتا ہے جب اپنے گھر میں ہوتا ہے مال کی فراوانی ہوتی ہے تو وہ کبھی کبھی دین میں پیچھے ہو جاتا ہے تو اس کے مٹانے کا طریقہ یہ ہے کہ آدم صدقہ کرے خیرات کرے اطاعت کرے عمر رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں اس فتنے کے بارے میں نہیں پوچھ رہا ہوں میں اس فتنے کے بارے میں پوچھ رہا ہوں یہ تموجو کا موج البحر جو سمندر میں تھاٹے مارتے ہوئے تھاٹے مارتے ہوئے سمندر کی طرح جو فتنے امت میں آنے والے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ میری امت میں بہت جل تھاٹے مارتے ہوئے فتنے جو آئیں گے وہ فتنہ کب شروع ہوگا میں وہ پوچھ رہا ہوں وہ کب ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اے حضیفہ حضیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو راس کی باتیں بتایا کرتے تھے فتنوں کے بارے میں فتنوں کے بارے میں ان کو بتایا کرتے تھے تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا اس بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہیں کچھ معلومات دی ہیں کیا وہ بڑے بڑے فتنے کب سے شروع ہونے والے ہیں یہ چھوٹے چھوٹے فتنے کی بات نہیں کر رہا ہوں تو حضیفہ رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اے عمر رضی اللہ تعالیٰ وہ جو تھاٹے مارتے ہوئے فطرے بڑے بڑے آنے والے ہیں اس کے درمیان ایک دروازہ رکاوٹ میں ہیں جب یہ دروازہ یہ دروازے سے جب پار ہوں گے تو تب ہی جا کر یہ امت میں فطرے بڑے بڑے نہیں آنے والے ہیں تو عمر رضی اللہ تعالیٰ پوچھتے ہیں اے حضیفہ رضی اللہ تعالیٰ یہ بھی بتا دیجئے کہ وہ دروازہ جو رکاوٹ بنا ہوا ہے اور جب وہ فتنے اندر آئیں گے تو یہ فتنے اس دروازے کو کھول کر آئیں گے یا یہ فتنے دروازے کو توڑ کر آئیں گے یفتہ اور یکسر توڑ دیا جائے گا دروازہ یا دروازہ کھول دیا جائے گا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ورڈ ادا کیا ہے ذرا وہ تو بتاؤ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ دروازہ کھولے گا تو فتنے آئیں گے یا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا کہ دروازہ ٹوٹے گا تو فتنے آئیں گے تو حضیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے بہت ہی سنجیدگی کے ساتھ سنا ہے اور ان الفاظ کو میں نے نوٹ کر لیا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دروازہ کھلنے کی بات نہیں کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دروازہ ٹوٹنے کی بات کی اس کا مطلب ٹوٹے گا تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اگر دروازہ کھلتا ہے تو بند کرنا آسان ہوتا ہے دروازہ توٹ جاتا ہے تو پھر بند کرنا مشکل ہے اس کا مطلب اکلا کہ یہ فتنے 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 در فتنے یہ فتنے در فتنے پھیلتے چلے جائیں گے اس کے بعد حضیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھتے ہیں راوی اے حضیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ دروازے سے مراد ہے کیا تو حضیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ وہ دروازے سے مراد شخصیت ہے کہ جب تک عمر رضی اللہ تعالیٰ تھے فتنہ کرنے والوں کی مجال نہیں تھی کہ وہ عمر رضی اللہ تعالیٰ کو لے کر کھیل سکے یا ان کے پالیسز کو لے کر کھیل سکے یا ان کے سٹیٹیجز کو لے کر کھیل سکے اتنا ہر جگہ پر پکڑ تھی کہ کوئی فتنہ کرنے والا پر بھی نہیں مار سکتا تھا ایسا زبردست ان کا مظاہرہ تھا ایسی زبردست شخصیت تھی راوی پوچھتے ہیں کہ کیا وہ دروازے سے مراد کون ہے تو حضیفہ رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ وہ دروازے سے مراد عمر رضی اللہ تعالیٰ ہے پھر راوی پوچھتے ہیں آپ نے جب ان کو حدیث سنائی تو کیا عمر رضی اللہ تعالیٰ کو معلوم ہو چکا تھا کہ اس سے مراد وہی ہے مراد تو کہا کہ کل کے آنے والے رات کا جتنا یقین ہے نا اس سے بھی زیادہ عمر رضی اللہ تعالیٰ بھاپ چکے تھے کہ اس میں اشارہ میری طرف ہے کہ جب میں یہاں سے گزر جاؤں گا تو فتنے شروع ہونے والے عمر رضی اللہ تعالیٰ کی شہادت کا واقعہ پیش آیا اور ان کے بعد عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کو خلیفہ نامزد کر دیا گیا اب جیسے عثمان رضی اللہ تعالیٰ ان کو خلیفہ نامزد کر دیا گیا تو جو فتنہ کرنے والے عمر رضی اللہ تعالیٰ کے زمانے میں پر نہیں مار سک رہے تھے عثمان رضی اللہ تعالیٰ ان کے زمانے میں ان کو ذرا تھا پھیلنے کا موقع ملا کیونکہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ کی سٹیٹیجی کیا تھی اگر کوئی فتنہ کرنے والا آکے ان کو مار بھی رہا ہے تو ان کے سٹیٹیجی دیئے تھی مجھے مار لو لیکن امت میں تفرخہ مٹ دالو مجھے ختم کر دو لیکن مسلمانوں میں تفرخہ ہونے نہ پائے یعنی مطلب یہ ہے کہ وہ اس سے سامنے والوں کو تھوڑا سا موقع مل رہا ہے کہ درہا سا اور بھی فتنہ کر لے تھوڑا اور بھی فتنہ کر لے عثمان رضی اللہ تعالیٰ بھی کوئی معمولی شخصیت نہیں ہے کوئی بزدل شخصیت نہیں ہے یہ امت کے شفقت اور امت کے رحمت اور امت پر ہمدردی کے خاطر انہوں نے کچھ فیصلے لیے لیکن آپ جانتے ہیں ان کے دور میں بھی کافی اسلام پھیلا عزبکستان تک پوری فارس کی کمر توڑ دی گئی عثمان رضی اللہ تعالیٰ کے دمانے میں ویسٹرن سہارتہ اسلام پھیلا کوئی معمولی شخصیت نہیں ہے لیکن اس کے باوجود بھی عمر رضی اللہ تعالیٰ کا جو جلال ہے عمر رضی اللہ تعالیٰ سے تو شیطان بھی بھاگ جاتا ہے اور دوسری اپنا راستہ بدل لیتا ہے وہ والی قیفت میں اللہ تعالیٰ نے ہر پھل کا مدہ الگ رکھا ہے ہر شخصیت کے اپنی خصوصیتیں ہوتی ہیں لیکن عثمان رضی اللہ تعالیٰ کے دمانے میں اور بھی وجوہت یہ ہے کہ جب زیادہ رغبہ پھیل بھی جاتا ہے تو تھوڑا کنٹرول کم بھی ہو سکتا ہے اس میں تھوڑا تھا موقع پا کر عبداللہ بن سبا جو یہودی تھا وہ مسلمان ہوتا ہے بظاہر یمن سے آتا ہے کلمہ پڑھتا ہے معاوی رضی اللہ تعالیٰ نے کہا عثمان درائی عبداللہ بن سبا کی چالوں پر نظر رکھو بڑا خطرناک ادمی دیکھ رہا ہے صحابہ کے بارے میں ایسی ایسی باتیں بتلا رہا ہے مجھے یقین نہیں ہوتا کہ صحابہ اکرام ایسا کریں گے معاوی رضی اللہ تعالیٰ تو اس نے کہا کہ دمس جا کر اس نے دیکھا یہاں پر بھی میری دالگلنے والی نہیں وہ کوشش کیا کوفہ کتاب دیکھا کہ یہاں پر بہت دالگل ستی یہاں تو ایک سیکھ ہے ایک ڈھونو تو حرار ملتے ہیں کوفی لائیوفی مشہور ہے کوفہ مت بھروسہ مت کرو کوفہ کے بارے میں مشہور ہے کہ یہاں پر دغابادی ہے کہا کہ یہاں پر ہے وہ ایڈنٹیفیک ہے مصر کی طرف جاتا ہے یمن کی طرف جاتا ہے دمشق کی طرف جاتا ہے مکہ کی طرف جاتا ہے مدینے کی طرف جاتا ہے دیکھتا ہے حر جگہ کا معاملے کی وہ تہہ تک جاتا ہے کہاں پر بھولے لوگ ہیں کہاں پر سیاسی لوگ ہیں دمشقی طرف دیکھا کہ یہاں تو بڑا تید آدمی ہے معاویہ رضی اللہ تعالی تو اب ظاہر بات ہے جس سے آدمی بچکتا ہے نا اس کے خلاف بھی کافی کانسپیرسی کرتا ہے معاویہ رضی اللہ تعالی کے خلاف اب یہ شخص حدیثیں گھڑنے لگا حدیثیں گھڑنے لگا ساتھ ساتھ میں کون ہے جو راوی آپ کو میں نے گنایا ابو مخنف تیڑا راوی ہے بچکر ہے نا یہ راوی صرف تبری تاریخ تبری کے اندر پانچ سو ستاسی روایتیں ہیں جو صرف ایک راوی سے آئی اور جتنے صحابہ کے بارے میں تانو تشنی والی روایتیں اس سے ہوتی باتی ہیں محمد بن صاحب القلبی ڈینجر راوی جابر بن یزید الجعفی ڈینجر راوی ہے صاحب بن عمر یہ چاروں بڑے خطرناک راوی ہے جتنے تاریخ میں فتنے ہوئے شیعہ اور سنی کے جو دو بڑے گروہ بنانے کی کوشش ہوئی ہے یہ سب ان روایتوں کے ویسے جو چار لوگوں نے مل کر کھیلا ہے تو عبداللہ بن صبا جو یہود یہ سب سے پہلے جس نے جھوٹ کی بنیاد ڈالی وہ عبداللہ بن صبا اس کو دیکھ کر باقی کے لوگوں کو حمت آئی یہ جتنے جو رابیوں کا میں نام دیکھ کر کر رہا ہوں یہ سب لوگوں کو حمت آتی عبداللہ بن صبا سب سے آ کر سب سے پہلے آ کر وہ علیہ رضی اللہ تعالیٰ کی شان میں علیہ رضی اللہ تعالیٰ ان کی شان میں وہ آ کر بڑے بڑے ایسے سے عقیدے پہلانے لگا کہ اس نے کہا کہ عیسیٰ علیہ صلی اللہ علیہ وسلم واپس آنے کا تمہارا عقیدہ ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو ان سے بھی افضل ہے نا تو وہ بھی آئیں گے اور اس کے بعد اس نے کہا اے علی رضی اللہ تعالیٰ تم تو آلِ بیعت ہو تم کو بڑا مخام ملنا چاہیے تھا خلیفہ اول تم ہونا چاہیے تھا یا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ کیسے بن گئے یا عمر رضی اللہ تعالیٰ کیسے بن گئے یا عثمان رضی اللہ تعالیٰ کیسے بن گئے نینے علی رضی اللہ تعالیٰ کا مخام بڑا ہونا چاہیے تھا اب یہ جو مجوسی ہیں مجوسیوں کا جو بیک گراؤنڈ ہے یہ لوگ پہلے کس کو مانتے تھے یزد گرد کس را کے بادشاہ کا نام کہتا ہے یزد گرد یزگرد کا معنی یزد مانے خدا یزدانی ہمارے پاس بھی رکھتے لوگ نام صحیح نام نہیں ہو یزد گرد یزد مانے خدا گرد مانے والا یعنی اللہ والا ولی اللہ تو یہ جو مجوسی ہے پارسی ہے آگ کی پوجہ کرنے والے ہیں یہ اپنے بڑے کا نام رکھتے تھے یزگرد لقب رکھتے تھے تو یہ یزگرد کا عقیدہ کیا ہے کرسی پہ بٹھاتے تھے اس بادشاہ کو اور ان کا عقیدہ کیا تھا اوپر جو خدا ہے اس شخصیت میں گھلتا اور ملتا ہے یہ شخصیت جو بھی کہے گی وہ خدا کا فیصلہ ہوتا ہے تو مجوسیوں کے لئے یہ عقیدہ ایکسپ کرنا بہتا ہسان ہو گیا جو اس نے عبداللہ بن صحبہ نے جو عقیدہ پیش کیا وہ مجوسیوں کے ایکسپ کرنا بہتا ہسان ہو گیا کیونکہ آلڑی وہ عقیدہ رکھا کرتے تھے تو انہوں نے کہا کہ ہاں ہاں یہ مقام اگر مل سکتا ہے تو علی رضی اللہ اللہ تعالیٰ کیونکہ وہ آلہ بیعت کے صحابی کس کو کہتے ہیں من لقی من لقی النبی صلی اللہ علیہ وسلم مؤمنا وماتعالی جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایمان کی حالت میں ملاقات کرے اور اسی پر موت ہو تو صحابی اس کو کہتے ہیں اور آلہ بیعت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ فاطمہ ایک تفسیر کے مطابق لیکن عمومی تفسیر کے مطابق جو بھی کلمہ پڑھتا ہے وہ عالی بیت جو بھی ایمان اللہ ہے وہ عالی بیت ہے عمومی تفسیر کے مطابق اب یہ جو عالی بیت اور یہ صحابہ اکرام اس نے کوشش کی کہ عالی بیت اور صحابہ اکرام کے درمیان فرق کرتے ہوئے دو گروہ پیدا کر دے مسلمانوں میں دو گروہ پیدا کر دے عالی بیت کو ماننے والے صحابہ اکرام کو ماننے والے جس طریقے سے عیسیٰ علیہ السلام کے آسمان میں اٹھائے جانے کے بعد ایک پال یہودی آپ جانتے ہیں پال پال جو ایک یہودی تھا وہ اچانک آ کر کہتا ہے کہ آج سے میں عیسائی ہو چکا ہوں جبکہ عیسیٰ علیہ السلام زمانے میں تو یہ عیسائیوں کا دشمن تھا لیکن جب عیسیٰ علیہ السلام اٹھا لیے گئے تو یہ شخص آیا اور آ کر کہا کہ مجھے بادلوں میں سے آواد آئی اور آج سے میں عیسائیوں کا ساتھ دوں گا عیسیٰ کے ماننے والوں کا ساتھ دوں گا اس نے ایسے ایسے عقیدے بتایا پوری قوم کو کہ عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات کہیں اور رہ گئی اور اس نے ایک ایسے عقیدے بتایا کہ پوری عیسائی 2.1 بلین عیسائی آج پال کو مانتے پورے مذہب کے مذہب کو بگاڑ دیا اس نے یہودی بڑے چالاک ہوتے وہ پوری کوشش کرتے ہیں کہ پورے مذہب کو بگاڑتے سیم وہی یہودی چال عبداللہ بن سبا یہودی ہے اس نے بھی آ کر پال کا فارمولہ اپنایا کوشش کی کہ مسلمانوں کو پورے ان کے اصلی ریلیجن سے نکال کے دور کر دے لیکن وہ کامیاب نہیں ہو سکا ایک رافیدی کے جیسا گروہ تو پیدا ہوا مسلمانوں کے درمیان لیکن سنیوں کی آج بھی 92% میجوریٹی آج بھی 92% میجوریٹی اس رافیدیت کے خلاف ہے سات اٹھ پرسنڈ لوگ متاثر ہوئے ہوں گے لیکن وہ پال کے جیسا کامیابی تو پال کے جیسی کامیابی تو نہیں مل سکی اللہ سبحانہ وتعالی کا خاص فضل اس امت کے لئے لیکن کوشش تو اسی کی گئی اس عبداللہ بن سباہ نے کیا کیا لوگوں کا ذہن منایا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عن کے خلاف کیونکہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عن کے رشتے دار تھے معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عن دیکھتا تھا کہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عن کے اطراف میں مروان بن حکم ہے بڑے تیز لوگ ہیں مروان بن حکم کو مروان بن حکم آٹھ سال کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب موجود تھے تو اس وقت پر اس بچے کے عمر آٹھ سال تھی جب یہ بچہ جو ان کے والد صاحب کلمہ پڑے انہیں آٹھ سال کے عمر میں اس بچے نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے یہ کا مطلب صغار صحابہ میں سے لیکن یہتنے تیز دور تھے کہ عبداللہ بن سبا کوئی تیز عدمی دیکھ رہا ہے کوئی صحیح عدمی نہیں دیکھ رہا ہے تو عثمان رضی اللہ تعالیٰ عن کے جو اطراف لوگ تھے بڑے تیز لوگ تھے معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عن اس کی پوری کوشش ہوتی تھی کہ کسی طریقے سے اس چھاکلے کو یہ جو اسٹرکچر ہے عثمان رضی اللہ تعالیٰ عن کے اس کو توڑ دے تو اس نے کیا کیا آلِ بیت کے بہانے صحابہ کو علق کرنے کی کوشش کی ایک تاکہ دو گروہ بن جائیں مسلمانوں تو عمر رضی اللہ تعالیٰ نے ایسا ہونے نہیں دے رہے صحابہ اور آلِ بیت ایسا کوئی فرقہ ایسا کوئی گروہ ایسا کوئی واقعہ ایسا کوئی فتنہ اس زمانے میں نہیں ہو پا رہا ہے کیونکہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عن سب کو ہر جگہ پر ہر ایک کی چالوں پر نظر ہے تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو موقع نہیں ملا لیکن عمر رضی اللہ تعالیٰ کے زمانے میں عبداللہ بن سبا مجوسی لوگ اور مصریوں نے مل کر ایک خاص خسم کا کمیونکیشن بنایا یوں سمجھے کہ اُس زمانے کے میڈیا پہ انہوں نے غلبہ پایا ہر جگہ پہ ان کے میڈیا والے اتنے موجود تھے تیزی کے ساتھ غلط فہمیاں پیدا کرنا ہے جہاں کہیں پر بھی موقع پیدا ہو رہا ہے صحابہ اور آلِ بیت میں خوش بھی اگر ہو رہی ہے تقرار تو یہ لوگ اس کو یوز کرنا جانتے ہیں اور صحابہ اور آلِ بیت کو پتا تک نہیں ہو رہا ہے کہ کوئی ہے جو ان کو یوز بھی کر رہا ہے بعض اوقات پتا چر رہا ہے تو ایسے وقت پر جھوڑ بول کر انہوں نے نکر رہے ہیں معافی مانگ کر نکر رہے ہیں تو کمیونکیشن سسٹم پر پوری طریقے سے انہوں نے غلبہ پا لیا آپ کیا ہوا دیکھے آگے عثمان رضی اللہ تعالیٰ عن کے پاس مصر سے لوگ آتے ہیں اور آ کر کہتے ہیں آپ نے جس کو اپوائنٹ کے عبداللہ بن عبی سرہ یہ شخص اچھا نہیں ہے یہ شخص جو ہے اچھا نہیں ہے حالانکہ کون ہے مصر عمر بن عاصر رضی اللہ تعالیٰ عن کے فتح کرنے کے بعد مصر کو سمالنے والے اور افریقہ فتح کر آج افریقہ میں کم سے کم بیس کے قریب ممالک ہیں ان سب کو فتح کر کے دینے والا عبداللہ بن عبی سرہ لیکن کیونکہ اگر یہ مضبوط لوگ آپس میں رہیں گے غلط فہمیاں دور اگر نہیں کریں گے غلط فہمیاں اگر نہیں ڈالیں گے تو پھر یہ لوگ اپنے چال میں کامیاب نہیں ہو سکتے تو ان کو چال میں کامیاب بھی ہونا ہے تو عبداللہ بن عبی سرہ کے بارے میں مصری کچھ عباش آتے اور آ کر کہتے ہیں ہماری شکایتیں اس آدمی کو ہٹا دیا جائے علی رضی اللہ تعالیٰ عن سب صحابہ اکرام کے پاس جاتے عثمان رضی اللہ تعالیٰ ہماری بات نہیں سن رہے عثمان رضی اللہ تعالیٰ ہماری بات نہیں سن رہے بہرحال عثمان رضی اللہ تعالیٰ عن کہتے ہیں کہ ایسا کرتے ہیں ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عن کے بیٹے بڑے نیک ہیں ان کو مصر کا والی بنا دیتے ہیں تاکہ اختلاف نہ ہو کیونکہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عن ہمیشہ اختلافات سے بچنا چاہتے تھے شکایت آئی چلیے بھئے اس کی چیک نہیں کریں گے درہا ہٹ جاؤ بھئے آپ درہا ہٹ جاؤ بھئے چلو مسئلہ حل کرتے ہیں کیوں کنفرنٹریشن ہو کیوں آپس میں تصاد ہوں کیوں آپس میں ٹکرا ہو تو عبداللہ بن ابی سرہ نے بھی بڑی عزت کی چلیے بھئے مصر چھوڑتے ہیں اب یہاں پر محمد بن ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ محمد بن ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ مصر کی طرف جا رہے ہیں عثمان رضی اللہ تعالیٰ کا پیپر لے کر کہ اب سے مجھے مصر کا والی بنا دیا گیا ہے مجھے اپوائنٹ کر دیا گیا ہے اور خلیفہ نے کہہ دیا بس اس زمانے میں لوگ اطاعت کرتے تھے محمد بن ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ جا رہے ہیں راستے میں ایک غلام جا رہا ہے تیزی کے ساتھ ایک تیزی کے ساتھ غلام جا رہا ہے محمد بن ابو بکر ان کے ساتھی کہتے ہیں کہ بھئے یہ کون جا رہا ہے ہم سے پہلے پہلے پکڑا گیا کون ہے کہا کہ بھئی میں یہ ہوں ارے یہ تو عثمان رضی اللہ تعالیٰ کا غلام ہے یہ کہا جا رہا ہے ہم سے پہلے اور یہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ ان کی سواری ہیں تمہارے پاس کہا ہے تم کہا جا رہے ہیں شک ہو رہا ہے تم پر نہیں نہیں میرے پاس ایک پیپر ہے وہ پیپر میں مصر والوں کو دینے جا رہا ہوں میں مصر کے تو حاکم محمد بن ابو بکر ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ کہ بیٹے محمد رضی اللہ تعالیٰ نے یہ حاکم ہے کون سے حاکم کی تم بات کر رہے ہو پیپر نکالا گیا تو اس کے اندر لکھا ہوا ہے اس کے اندر سیل عثمان رضی اللہ تعالیٰ کی وہ پیپر جو خلافت کے دربار سے نکلتا ہے پیپر وہی ہے اور اس میں لکھا ہوا ہے عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ خط نکل رہا ہے امیر اور والی مصر عبداللہ بن ابی سرح کے لئے یہ کہتے ہیں کہ ہم کو والی بنایا گیا پھر عثمان رضی اللہ تعالیٰ یہ دھوکے والی بات کیا کر رہے ہیں تو دھوکہ ہوا یہ تو بے وفائی ہوئی پہلے تو مجھے اپوائنٹ کیا گیا اور اس کے اندر لکھا ہوا ہے محمد بن ابی بکر کے لوگ آ رہے ہیں ان کو چن چن کے مار دینا اچھا اب یہاں پر غور کریں آپ ایک آدمی اگر عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فارضہ سیک آف آرگومنٹ سند میں تو ہم بعد میں جائیں گے سندیں آپ تحقی کر کے دیکھ لیے یہی منغھڑت کتابیں یہی منغھڑت رابیوں سے ملیں گی جو میں نے آپ کو شروع بتا دیا اس کا مطن بھی دیکھیں اللہ نے ہم کو کومن سنس بھی دیا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھیج رہا ہے اور جو غلام ہیں وہ ان کے نظروں میں سے آکے جائے گا کیا اس زمانے میں دوسرے پہاڑوں پر سے جانے کا راستہ نہیں تھا کیوں ان کی نظروں میں آئے تاکہ یہ پکڑے تاکہ شک اچھا ہو جائے تاکہ شک مضبوط ہو جائے اور پیپر اور جب یہ چک کیا واپس محمد بن عبی بکر رضی اللہ تعالیٰ نہ کر آگ بگولہ ہوتے ہیں بھئے مجھے ختل کر نکل اتنی بڑی سادش اے عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا ہو گیا ہے آپ کو عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اللہ کی خسم میں نے ایسا کوئی نہ پیپر لکھا ہے نہ ایسا کوئی میں نے حکم جاری کیا اب بعض لوگ کہتے ہیں نہیں نہیں مروان نے کیا ہوگا کیونکہ مروان رضی اللہ تعالیٰ عنہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خانواد ان کے خاندان سے ہیں اور لوگ ان کے بارے میں پہلے سے ہی بہت سارے ڈاؤٹس میں ابتلا تھے تو کہتے ہیں کہ شاید یہ تھے لیکن حقیقت معرقین نے یہاں تک کہا کہ مروان بن حکم بھی نہیں ہو سکتے رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کمیونکیشن سسٹم تھا اس کے اوپر ان کا چونکہ غلبہ تھا یہ سارے اس بارے میں بڑے ماہر تھے کہ پیپر اور باقیدہ سیل استعمال کر کے انہوں نے مکمل ایک سسٹم منایا لیکن محمد بن ابی بکر غصے میں تھے آئے اور آ کر انہوں نے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اے محمد بن ابی بکر کم سے کم اس داڑی کی خدر کیا کر تیرا باپ ابو بکر اس کی بڑی خدر کیا کرتا تھا اس کی بڑی خدر کیا کرتے تھے وہ اور ابو بکر ہمیں عزت دیا کرتے تھے کم سے کم ان کا تو خیال کرو جیسے ان کا نام لیا گیا تو محمد بن ابی بکر یہی بڑے نیک انسان تھے سجدے کیا کرتے تھے بڑے اللہ والے انسان تھے جیسے ہی باپ کا نام آیا تو ان کو ریالیز ہوا کہ شاید میں کچھ گلتی کرنا مجھے تحقیق کر لینی چاہیے تھے چھوڑ دیتے لیکن جو اطراف کے لوگ تھے شرارتی وہ نہیں چاہتے تھے کہ یہ مسئلہ یہ موقع ہاتھ سے گوا دے کیونکہ اب ختل کریں گے تو اچھے طریقے سے غلط فہمی پیدا ہو سکتی ہے اچھے طریقے سے امت کو توڑا جا سکتا ہے مسلمانوں کو توڑا جا سکتا ہے کیونکہ مسلمان ایک پلیٹ فارم پر ہے انہوں نے اس موقع کو ہاتھ سے جانے نہیں دیا انہوں نے ختل کر دیا حسن بصری رحمت اللہ علیہ کونیں جانتے ہیں شیعہ بھی ان کی عزت کرتے ہیں سنی بھی ان کی عزت کرتے ہیں حسن بصری رحمت اللہ علیہ صحابی نے تابعی ہیں حسن بصری رحمت اللہ علیہ سوفی سارے سوفی ان کو چاہتے ہیں سارے شیعہ سارے سنی ان کی بڑی عزت کرتے ہیں یہ کتابوں میں واقعات بھرے ہوئے ہیں حسن بصری رحمت اللہ علیہ سے پوچھا گیا عثمان رضی اللہ تعالیٰ ان کو ختل کرنے والے کوئی صحابی انصار اور مہاجرین میں سے کوئی تھے کیا تو حسن بصیر حمد اللہ علیہ کہہ رہے کہ جس وقت پر عثمان رضی اللہ عنہ کی شہادت کا واقعہ پیش آیا میں اس وقت پر موجود تھا میں نے دیکھا یہ واقعہ کا تاریخ خلیفہ بن خیات بڑی مختصر کتاب ہے اگر یہ پوری مل جاتی نہ پوری پول کھل جاتی ہے لیکن پوری نہیں ملی آج کے دور میں ملی علماء کرام نے اس کو چھاپا ہے باقی کے منگڑت تاریخی کتابیں تو بہت مل تاریخی اعتبار تھے بہت اچھی کتابوں میں اگر ہے تو تاریخ خلیفہ بن خیات کی کتاب اس کتاب کے اندر حسن بصیر رحمت اللہ علیہ کا قول ہے کہ حسن بصیر رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں کہ میں اس وقت پر موجود تھا شہادت عثمان رضی اللہ عنہ کے وقت میں نے دیکھا کہ انصار اور مہاجرین میں سے ایک بھی نہیں تھا کہ جس نے عثمان رضی اللہ تعالیٰ عن کے جنہوں نے عثمان رضی اللہ تعالیٰ کے اوپر ہاتھ اٹھایا ہو اس کا مطلب کیا نکلا صحابہ پورے بری ہو گئے وہ شرارتی لوگ تھے جو ان صحابہ کے اطراف میں لگے ہوئے تھے انہوں نے موقع پا کر عثمان رضی اللہ تعالیٰ کو ختل کر دیا چلے پھر بات آگے بڑھتی ہے عثمان رضی اللہ تعالیٰ کی شہادت کا واقعہ پیش آیا اب ایسے وقت پر دو گروہ سامنے آئے ایک گروہ وہ ہیں کہ جنہوں نے عثمان رضی اللہ تعالیٰ عن کے شہادت کے بعد خلیفہ کون بنے علی رضی اللہ تعالیٰ علی رضی اللہ تعالیٰ عن کے ہاتھ پر انہوں نے بیعت تو کر لی لیکن ان کو ایک ڈاؤٹ تھا بیعت تو کر لی انہوں نے خلیفہ مان لیا بیعت کر لی لیکن ان کو ڈاؤٹ تھا کہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عن کے ختل کرنے والوں کو علی رضی اللہ تو سزا کیوں نہیں دے رہے یہ لوگ ایسی طرح چھوڑ دیا جائے آج یہ خلیفہ کو ماریں گے کل کسی اور خلیفہ کو ماریں گے نتیجے میں ان کا تو غلمہ بڑھ جائے گا تو ان کو تو سزا دینی چاہیے تھی اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیعت کرنے والے یہی غوغائی یہی شرارتی لوگ مل جل کر پھلائے علی رضی اللہ تعالیٰ کی بیعت کیوں کر رہے ہیں سوالات اس زمانے میں ایسا تو نہیں کہ واتس ایپ کرے بھئی کیوں لیا اب خلافت تو وہاں سے جواب آ رہا ہے اس لیے کہ ایسا تو نہیں اس زمانے میں کمیونکیشن گیپس کے چانسز بہت ہے آج اتنی ٹیکنالوجی ہونے کے باوجود بھی غلط فہمی ہے فلاں آپ کے بارے میں ایسا کہہ رہا ہے تحقیق نہیں کرتے فون اٹھا کے پوچھتے تک نہیں انہوں ایسا ہے ان کے اببا بھی ایسا ہی تھے ختم شروعاتی بات لیکن اس زمانے میں اس زمانے میں چانسز بہت ہے غلط فہمی میں تو کئی لوگ ہمارے جب تاریخ پڑھتے ہیں تو ان کو یہ پتا نہیں ہوتا ایسا کیسا ہوتا بھئی ایسا کیسا آپ بتا رہے پاسپیکٹیو کیونکہ غلط فہمیاں اتنی زیادہ بڑھ چکی ہیں کہ حقیقت جب بتاتے ہیں تو لوگ اس میں شک کرتے ہیں اس کے بارے میں ذرا بھی ان کو نہ کومن سنس جاگتا ہے نہ ان کے دماغ میں کوئی سیکن تھاٹ آتا ہے کیوں تحقیق سے پڑھنا ہم نے چھوڑ دیا ہے قرآن تفسیر پڑھتے ہیں تحقیق کے ساتھ حدیث پڑھتے ہیں تحقیق کے ساتھ لیکن تاریخ پڑھتے ہیں تو تحقیق نہیں کر پاتے ہیں نتیجے میں غلط رائے قائم کر لیتے ہیں عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد سوال یہ اٹھا ایک گروہ کو جنہوں نے بیعت کر لی اس میں کون ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ جانتے ہیں تلہا کون ہے عشر مبشرا میں تھے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تو مقام و مرتبہ یہ ہے کہ دنیا اور آخرت میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجیں متحرہ اور ہماری ماں ہیں اتنا اوچہ مقام رکھنے والے لیکن ان کے دماغ میں سوال آیا ہم ایسے کیسے چھوڑ دے خاتلین عثمان کو عثمان رضی اللہ عنہ ختل کرنے والے ایسا چھوڑیں گے تو ہم مستقبل کے لئے اچھی چیز نہیں ہے اب یہاں سے انہوں نے ارادہ کیا کہ ایک لشکر تیار کریں گے تاکہ علی رضی اللہ عنہ کو ہمت ہو جائے کہ ابھی ہمارے پاس لشکر تیار ہے وہ جو شرارتی ہے ان شرارتیوں کا ختل کیا جائے ان سے قصاص لیا جائے تاکہ خلیفہ کی جو اہمیت ہے لوگوں کے ذہنوں میں بیٹھ جائے اور دوسری ایک گروہ وہ تھا معابیہ رضی اللہ عنہ سیریا کے جو عثمان رضی اللہ عنہ کے خاندان سے تعلق رکھنے والے انہوں نے کہا میں خلاف میں بیعت ہی نہیں کروں گا جب تک کہ عثمان رضی اللہ عنہ ان کے ختل کرنے والوں کا بدلہ نہ لیا جائے ان سے قصاص نہیں لیا جائے تو ایک گروہ وہ ہے جس نے بیعت نہیں کی ایک گروہ وہ ہے جس نے بیعت کی لیکن ساتھ میں ان کے پاس ایک شرط تھی ایک ڈاؤٹ تھا اب نتیجہ کیا نکلا مکہ کا گروہ مکہ میں زبیر رضی اللہ عنہ تلہ رضی اللہ عنہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے مشورہ کیا نہیں کچھ ہونا چاہیے ایسے کیسے ہمارے خلیفہ کو مار جاتا اور ہم کچھ بھی نہ کریں ایسا تو نہیں ہونا چاہیے یہ بڑا تشویشناک معاملہ ہے تو انہوں نے جمع غفیر جماکہ اور کوفہ کی طرف چلے گئے اور کوفہ میں جا کر کہتے ہیں کہ ہم وہ قاتلین سے بدلہ لینے کے لئے آئے تو فوراً اطلاع دی جاتے ہیں تعلی رضی اللہ عنہ کو کہ یہاں پر کچھ لوگ جمع ہو رہے ہیں تلہ رضی اللہ عنہ بھی ہے دوبیر رضی اللہ عنہ بھی ہے اور یہ سب کہہ رہے ہیں کہ قاتلین عثمان سے بدلہ لیا جائے تعلی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نہیں نہیں مجھے معلوم ہے کہ کب لینا میں خلیفہ ہوں میں جانتا ہوں ابھی موقع ایسا نہیں ہے کہ ان کا بدلہ لیا جائے پہلے حکومت کو مستحقم کیا جائے گا پہلے ہم اپنی طاقت کو جمع کریں گے سٹرٹیجیکلی علی رضی اللہ عنہ کہہ رہے تھے اب یہ وقت نہیں ہے کیونکہ اگر ایسا ہوتا تو اسمار رضی اللہ عنہ کی خطل کرنے کا ایک ٹائم نہیں ہوتے تھے چونکہ ہمارے پاس کمزوری ہے ہمارے درمیان کمیونکیشن گیپ سے کچھ گروہ فائدہ اٹھا رہے ہیں کچھ لوگ ہیں جو بڑی بلاننگ کے ساتھ ہمارے دوریوں کا فائدہ اٹھا رہے ہیں اس وجہ سے تو کامیاب ہوئے ہیں پہلے حالات کو کنٹرول میں کریں گے ان کا اشتہادی نقطے نظر یہ تھا کہ تھوڑا ٹائم کے بعد بدلہ لیا جائے اور یہاں پر نقطے نظر نہیں تھا کہ ابھی لیں ورنہ پھر یہ لوگ اور مضبوط ہو جائیں گے اور درمیان میں اب کمیونکیشن گیپ ہے ہوفا کدھر مکہ اور مدینہ کدھر اب ان کو ذہن میں یہ بات بیٹھی جارہے ہیں علی رضی اللہ تعالیٰ کے جو اطراف کے لوگ ہیں وہ شرارتی لوگ ہیں دراصل وہ لوگ ہم کو ہینڈور نہیں کر رہے ہیں ہم خافلہ بنائیں گے تاکہ وہ شرارتیوں کو علی رضی اللہ تعالیٰ کو وہ شرارتیوں سے نجات دلیں ادھر علی رضی اللہ تعالیٰ کو یہ غلط میں پیدا ہو رہی ہے کہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ دبیر رضی اللہ تعالیٰ اور تلہہ رضی اللہ تعالیٰ ان کے اطراف کے شرارتی لوگ اس کو مسیوس کرنا چاہ رہے ہیں اور اس واقعے کو بنیاد بنا کر امت میں تقسیم کر رہے ہیں خلافت خائم ہونے نہیں دے رہے ہیں ایسا تو نہیں ہونا چاہیے یہ غلط فہمی دور ہوتی ہے یہاں تک کہ جنگ کا ماحول برپا جس کو کہتے ہیں جنگ جمل جمل معنی اونٹنی اس واقعے کے اندر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اونٹنی پر بٹھا کر لائے گیا تھا کیونکہ درمیان میں جنگ اس حالت میں ہو گئی تھی کہ رکنا ضروری ہے ورنہ صحابہ اکرام ختل ہو رہے ہیں صحابہ کو ختل کیا جا رہا ہے روکو روکو کوئی رکنے والا نہیں تلہ رضی اللہ تعالیٰ تو اگر روکو کوئی رکنے والا نہیں اس سے پہلے کوشش ہوئی صلاح کی کوشش ہوئی خریب میں جب آپس میں دو گروہ ملنے سے پہلے جو باتچیت ہوتی ہے تو اس کے اندر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے کہا میں بدلہ نہیں لوں گا نہیں کہہ رہا ہوں لوں گا لیکن تھوڑے ٹائم کے بعد تو ان کو سمجھ میں آگیا اس کا مطلع عائشہ رضی اللہ تعالیٰ لبادلہ لینا چاہ رہے خاتلین کا خصاص لیں گے لیکن تھوڑ ٹائم تو بات سمجھ میں آگئی اور ادھر عائشہ رضی اللہ تعالیٰ انہوں کے بات سمجھ میں آگئی کہ یہ لوگ کچھ حملہ کرنے والے نہیں ہیں لوگ مان چکے ہیں دونوں اچھے طریقے سے رات بھر سو رہے تھے اب یہاں پر جو فسادی گروہ ہے جو بعد میں چل کر رافیدی جس کو میں کہنے والا رافیدی کی شکل میں جو ایک خافلہ بننے والا ہے گروہ بننے والا ہے انہوں نے سوچا کہ اگر یہ دونوں گروہ مل گئے تو ہمارا سفایہ ہو جائے گا اگر یہ دونوں مل گئے تو یہ دو گروہ مل گئے تو پھر یہ لوگ چنچن کر عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عمر رضی اللہ تعالیٰ یہ سب پھر بدلے لیں گے ہم سے تو اسی لئے ابن جرموس ایک شخص آگے بڑھتا ہے اور وہ ختل کر دیتا ہے زبیر رضی اللہ تعالیٰ طالحہ رضی اللہ تعالیٰ کا خیموں میں ختل ہوتا ہے جیسے پتا چلتا ہے قوم کو کہ ختل ہو رہے تو انہوں نے سمجھا شاید کہ علی رضی اللہ تعالیٰ ان کے گروہ میں کچھ شرارتی لوگ ہیں وہ حملہ کیے ہیں تو انہوں نے ادھر سے تیر برسانے شروع کی ادھر علی رضی اللہ تعالیٰ ان کے پاس یہ بات مشہور کر دی گئی کہ ان کے پاس کافی شرارتی لوگ ہیں اور یہ لوگ کر رہے بہرحال نتیجے میں لڑائی ہوتی ہے اور ہزاروں لوگ مارے جاتے ہیں بہرحال علی رضی اللہ تعالیٰ جب جنگ ختم ہوتی ہے کیسے ختم ہوتی ہے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ انہا کی جو اونٹنی ہے جب وہ اونٹنی گرتی ہے تو اب خافلہ کہتا ہے کہ میں بس کریں گے تو علی رضی اللہ تعالیٰ کو بہرحال فتح ملتی ہے علی رضی اللہ تعالیٰ دیکھ رہے جائدہ لے رہے کس کس کا انتخال ہوا تو دیکھتے ہیں کہ زبیر رضی اللہ تعالیٰ تلہ رضی اللہ تعالیٰ سر اٹھا کر کہتے ہیں کاش کہ میں بیس سال پہلے مر گیا ہوتا اتنا تکلیف دی کون ہے تلہ رضی اللہ تعالیٰ اہت کے میدان میں اہت کے میدان میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایسا ڈیفنس کیے تیر نہیں تھے تلوار نہیں تھے تو ہاتھوں سے ڈیفنس کیے تاکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک تیر بھی نہ لگے یہاں تک کیا آتا ہے کہ سارے انگلیاں کڑ گئے آخری میں ہاتھ ہاتھ بچا ہوا ہے وہ ہاتھ سے کر رہے ہیں ہاتھ شل ہو گیا وہ ہے تلہ رضی اللہ تعالیٰ لیکن ایسے جلیل خدر صحابی کا ایسے انتخال ہو گیا لیکن کیونکہ علی رضی اللہ تعالیٰ نہیں چاہتے تھے کہ صحابہ اکرام کا خطل ہو انہوں نے چاہا نہیں آپ چیلنج کر سکتے چیلنج کہ کوئی بھی صحابی جان بوش کر کسی صحابی کا خطل کرنے کا سوچ بھی نہیں سکتا چیلنج کیسے کر سکتے آپ قرآن کی آیت ہے چار جگہوں پر ہیں سورہ توبہ سو امبر نو کے آیت نمبر سو میں ہیں سورہ مائدہ سو امبر پانچ کے آیت نمبر انیس میں ہیں سورہ مجادلہ سورہ نمبر ففٹی ایٹ کے آیت نمبر بائیس میں ہیں سورہ پیینہ سو امبر نیٹی ایٹ کے آیت نمبر نو میں ہیں رضی اللہ عنہم ورضوان اللہ ان سے راضی ہے وہ اللہ سے راضی ہے جس وقت پر یہ آیت نادل ہو رہی تھی تو اللہ تعالیٰ عالم الغیب ہے کے نہیں ہے اللہ تعالیٰ غیب کا جاننے والا ہے کہ اللہ کو انہیں معلوم تھا بعد میں جنگ سفین ہونے والی ہے جنگ جمل ہونے والی ہے وہ جاننے والے نے ہی کہہ دیا اس کے باوجود بھی اللہ راضی ہے اس کا مطلب کیا نکلا وہ انجانے میں ہوئے مس کمیونکیشن میں ہوئے غلط فہمیوں کی بنیاد پر ہوئے صحابہ میں جو بھی واقعات ہوئے جان بشکر ہوئے ہی نہیں آپ چیلنج کر سکتے اس آیت کی روشنی اتنی اہم آیت ہے لیکن لوگ نوذباللہ تاریخ کے جھوٹے خصوں کی بنیاد پر صحابہ پر شک ظاہر کرتے ہیں عثمان رضی اللہ تعالیٰ پر تان کرتے ہیں معاویہ رضی اللہ تعالیٰ پر تان کرتے ہیں اور بڑے بڑے عقابر صحابہ اکرام ابو وکر رضی اللہ تعالیٰ عمر رضی اللہ تعالیٰ پر تان کرتے ہیں تو اس کا مطلب نہ انہوں نے صحیح تاریخ پڑھنے کا ڈھنگ ہے نہ قرآن اور صحیح حدیث کو پڑھنے کا ان کے پاس ڈھنگ ہے اب ایک گروہ جنگ جمل اس طریقے سے ختم معاویہ رضی اللہ تعالیٰ انسیریا سے آتے ہیں اور وہ آیت کو اٹھ کر رہے ہیں کہ آیت وَمَن قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِ فَلَا يُسْرِفْ فِي الْقَتْلِ کہ جو کوئی مظلوم مرے گا اس آیت میں بتایا جا رہا ہے کہ اللہ اس کے خاندان میں سے کیسے کو اٹھائے گا جو اس مظلوم کا بدلہ لے گا اس آیت کے مطابق میں اس خاندان کا آدمی ہوں عثمان رضی اللہ تعالیٰ کے خاندان کا آدمی کون ہوں میں ہوں معاویہ رضی اللہ تعالیٰ اے علی رضی اللہ تعالیٰ اگر آپ سے نہیں ہو رہا ہے یہ خاتلین کا بدلہ میں لوں گا میرے پاس اتنی بڑی اتنا بڑا لشکر جرار ہے اتنی بڑی طاقت رکھ کر میں کیا کروں گا ہمارے خلیفہ کو ختل کرتے ہیں شرارتی لوگ اور اے علی رضی اللہ تعالیٰ اب رکاڑ بنے ہوئے میں آپ کی بیعت نہیں کروں گا چب تک کہ آپ ہینڈ اور نہ کر دیں خلافت قائم ہو تو بیعت تو کرنی چاہیے اس مسئلے میں علماء اکرام نے کہا یہ ان کی استحادی رائے تھی معاویہ رضی اللہ تعالیٰ صحابی ہے ہمیں عزت کرنا فرض ہے استحادی طور پر انہوں جو پیس لے لیا ان کے اور اللہ کے حوالے ان کے اور اللہ کے حوالے ادھر علی رضی اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اب یہ ٹائم نہیں ہے کہ ہمیں بدلہ لیتے بیٹھو مجھے توہا ٹائم ملنا چاہیے مجھے اور تھوڑا کانفیڈنس گین کرنا پڑے گا پہلے میری طاقت کو جمع کرنا پڑے گا خلیفہ ہونے کے ناتے خلیفہ بیس دیسیشن لے سکتا ہے کہ کب جنگ کرنا اور کب جنگ نہیں کرنا ہے معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ نہیں یہ اطراف کے شرارتی لوگ علی رضی اللہ تعالیٰ کو ایسے بتا رہے جیسے ہم کمزور پڑے ہم کمزور نہیں ہیں اب ہوتا ہے کہ خافلے خریب آتے ہیں میں نے کہا جب بھی ایسا کوئی تناؤ والا مسئلہ آتا ہے نا تو وہاں پر یہ کیا کرتے ہیں یہ جو گروہ ہے فسادی گروہ جن کو بعد میں رافیدی کے نام سے آپ سمجھیں گے یہ گروہ پورا موقع اٹھاتا ہے فائدہ پورے موقع کا فائدہ اٹھا لیتا ہے یہاں پر بھی غلط فہمی ڈالی گئی یہاں پر بھی جنگ ہوئی یہاں تک کہ بہت سارے صحابہ اکرام کا قتل ہوا یہاں تک کہ عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ کا قتل نبی اکرام صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشنگوئی کی تھی امام ذہبیر حمد اللہ علیہ نے جو تاریخ کی کتابیں ہیں جس کے اندر مکس ہے تاریخ کی وہ کتابیں سنیوں کی کتابیں جو مکس ہیں صحیح بیہ اس میں ضیبیہ غلط کتابیں تو میں نے آپ کو بتا دی جو مکس کتابیں ہیں ابن کثیر رحمت اللہ علیہ کی اس میں صحیح بھی ہے منگھڑت بھی ہے ضعیب بھی ہے ابن کثیر رحمت اللہ علیہ کا نام سن کے دھوکے میں نہیں آجانا تاریخ الاسلامی پچاس جلدوں میں امام ذہبیر رحمت اللہ علیہ کی اس کے اندر بھی مکس باتیں آپ کو ملیں گی اس کا مطلب ہے سنیوں نے بھی کتابیں لکھی تاریخ میں شیعہ حضرات نے بھی کتابیں لکھی ہیں لیکن وہ جو رافضی جنہوں نے فتنے برپا کیے ہیں اس کا اثر شیعہ کی کتابوں پر بھی پڑھا سنی کتابوں پر بھی پڑھا دونوں کتابوں کو بھی چیک کرنا چاہیے قرآن مہید کا حکم ہے اللہ تعالیٰ سورہ حضر سمر 49 قیتما 6 میں کہہ رہے ہیں جب بھی کوئی خبر لانے والا خبر لے کر آئے تو تحقیق کر لیا کرو تو ہم شیعہ کی کتابوں کو بھی چیک کریں گے سنی کتابوں کو بھی چیک کریں گے کہ کہاں کہاں ان رافضیوں نے اثر ڈالا ہے اسی لئے ابن تیمہر حمد اللہ لے آئے منحاج السنہ کتاب لکھی آٹھ جلدوں کے اندر تبردست کتاب ایک ایک روایت کی چھنی کر دی ابن تیمہر حمد اللہ نے الواصم من القواسم ابن العربی تبردست کتاب ہے اگر آپ پڑھنا ہے تحقیقی طور پر ان واقعات کو ان واقعات کو تو آپ یہ کتاب پڑھیں تیسری کتاب مواقف المعارضہ مدینہ سٹی کا پی ہیڈی کی کتاب ہے الشیبانی کی دبرست کتاب ہے اس کے اندر آپ کو پورے واقعات صحیح ضعیف صحیح ضعیف جیسا شیخ علبانی رحمت اللہ نے صحیح ضعیف میں باتا ہے اس طریقے تاریخ کے ان واقعات کو صحیح ضعیف میں بات دیا دکتور شہبانی چوتھی کتاب ہے جو اردو میں ہیں میں آپ کو پڑھنے کے لئے مشورہ دوں گا ضرور شیخ عثمان الخمیس فیل وقت کے سب سے پاورفل ڈیبیٹر ڈیبیٹ کرنے والے جو لوگ بھی صحابہ اکرام پر آلِ بیت کے بہانے کربلا کے بہانے صحابہ پر یا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ پر یا یزید بن معاویہ پر جو تانو تشنی کرتے ہیں اس کے زبردست جاب دینے والے آپ سنی کی کتب تاریخ یا شیعہ کی کتب تاریخ دونوں کو بنیاد بنا کر بھی بات کریں تو آپ کہیں تحقیق کریے تحقیق کے لئے کم سے کم یہ کتابیں میں آپ کے سامنے رکھا ہوں یہ کتابیں میں سی لے لائے ہوں اس کے اندر آپ دیکھیں گے تو اہم اہم کتابیں میں نے پوری لائے تاریخ ابن کثیر ہے اس میں تاریخ ابن کثیر البیدہ و نیہا کی تاریخ تبری ہے اس میں ایک ایک جل لائے ہوں تیرہ تیرہ جلدوں میں بارہ بارہ جلدوں میں ایک ایک جل اٹھا کر لائے ہوں میں آپ کے سامنے تاکہ میں آپ کو بتاؤں کہ یہ سب کتابوں کو پڑھنے کے بعد آپ ایک رائے پر خائم پر اور علیہ رضی اللہ تعالی اس کو کہتے ہیں جنگ سفین اب جنگ سفین میں لوگوں نے اعلان کیا ایک راوی نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے سنا تھا امار تقتلہو الفئت الباغیہ کہ امار رضی اللہ تعالی کو ایک باغی گروہ ختل کرے گا کا مطلب کہا نکلا امار رضی اللہ تعالی کس کے پاس ہے وہ حق پر ہے اور جس کے خلاف ہے وہ حق پر نہیں ہے سمجھنے کے لئے ایک حدیث آسان ہو جائی دیکھا گیا تو واقع امار رضی اللہ تعالی کا انتخال ہو چکا ہے سفین کے دوران علی رضی اللہ تعالی معابی رضی اللہ تعالی تک خبر پہنچاتے ہیں دیکھو امار رضی اللہ تعالی میرے پاس تھے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ختل کرے گا وہ جو باغی ہے اس کا مطلب تم باغی ہو اس کا مطلب تم حق پر نہیں ہو جو تم مطالبہ کر رہے ہو اور درمیان میں شرارتیوں نے ہمارے سے اختلاف کو جو میسیوس کیا ہے جو جنگ میں ٹرن ہو گئی ہے سارے چیزیں جو گفتگو سے بھی حل ہو سکتی تھی لیکن شرارتیوں کو کام پسند ہے کہ گفتگو سے مسئلہ حل ہو جائے وہ تو چاہتے ہیں کہ کوئی ایونٹ ہو جائے وہ تو چاہتے ہیں کہ کوئی جنگ کا ماحول ہو اور وہ کامیاب ہو گئے اس میں اور اللہ تعالی کی بھی آزمائش ہے کہ اس وقت پر ان کو کامیاب ہونے اللہ دیئے تاکہ بات صحابہ شہید ہو جائے ایک تو بڑا فائدہ یہ ہے کہ شہادت کا موقع مل گیا بادوالوں کے لئے اگزام ہو جائے آزمائش کہ صحابہ اکرام کو خورانیمیت کے آیتوں کی بنیاد پر مانتے ہیں یا تاریخی منغلت واقعات کی بنیاد اس میں ہماری بھی ایک آزمائش نکل آئی اللہ کی حکمت اللہ بہتر جانتے ہیں اماویہ رضی اللہ تعالی بھی بڑے تیز تھے شروع شروع میں انہوں نے تھوڑا گفتو کی تھوڑی سے بحث کی انہوں نے کہا دیکھو یقیناً امار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو تمہارے پاس ہی ہے اور مارنے والا باغی گروئی ہے لیکن آپ لائے تو نہ ان کا انتخاب اس کا مطلب حصل میں آپ دریہ بنے جو ان کو لے کر آئے اس خافلے میں اگر نہیں لاتے تو نہیں ہوتا تھا اس کا مطلب آپ ہی ذمہ دار ہیں لیکن پھر بعد میں ان کو ریالید ہوا کہ نہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آگئی تو احترام کم نہیں ہے تو انہوں نے کہا کہ میں جنگ چھوڑتا ہوں اور نکل گئے جنگ چھوڑ دی کے صحابہ ایک حدیث پر کیسا فیصلہ جتے ہیں ناغصہ لیکن تھوڑے دیکھا فوراں ریالید ہوتا ہے اللہ کے جو نیک بندے ہوتے ہیں انہوں نے کہا کہ کچھ بھی ہو بات تو سمجھ میں نہیں آ رہی ہے لگ تو یہی رہا ہے حدیث میں کیا ہے الفاظ ایک وقت آئے گا کہ میرے امت یعنی صحابہ اکرام کے دور میرے امت کا ایک بہت بڑا اختلاف ہوگا لڑائی جھگڑا ہوگا دونوں میں سے دونوں میں سے حق کے خریب ہوگا وہ گرو جہاں پر امار رضی اللہ عنہ ہوں گے حق کے خریب ہوگا کا مکمل حق پر ہوں گے وہ بھی نہیں کہا گیا محدثین کہتے خود علی رضی اللہ عنہ معاویہ رضی اللہ عنہ مقابلے میں پورے حق پر تھے یہ بھی نہیں کہا گیا حق کے خریب ہوں گے ایسا کیوں کہا گیا محدثین کہتے ہیں کیونکہ علی رضی اللہ عنہ اس واقعے کو اور بھی طریقے سے سلجا سکتے تھے لیکن انہوں نے کیا کیا ایک جنگ ایک باخدہ لشکر تیار کیا وہ لشکر تیار کرنے کی وجہ سے بھی بعد میں علی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں نے جو لشکر تیار کیا ہے تھوڑی سی جلدی اگر نہ ہوتی تو شاید کہ صحابہ اکرام بچ جاتے ہیں جانبوش کر کرنے کا کسی کے پاتھ بھی خیال نہیں تھا پہلی بات کلیر جانبوش کر دوسرے کو مارنے کا کسی کے پاتھ بھی خیال نہیں تھا کسی کا بھی ارادہ نہیں تھا جو کچھ بھی ہوا ایک استحادی تھی استحاد میں بگر خریب ہے تو اس مسئلے میں علی رضی اللہ عنہ اب مسئلہ یہاں سے اور آگے بڑھتا ہے علی رضی اللہ عنہ اور معابیہ رضی اللہ عنہ کے درمیان جب صلاح ہوتی ہے کہتے ہیں ابو موسیٰ عشری رضی اللہ عنہ اور عمر بن عصر رضی اللہ عنہ اس گروہ کی طرف سے ایک اس گروہ کی طرف سے ایک یہ دونوں مل کر فیصلہ کریں گے تاکہ مسئلہ ختم ہو جائے اب یہاں پر جو فسادی گروہ ہے جو میں آپ کو شروع سے کرتے ہیں ایک ایسا گروہ کی پہچان کرانے آپ کو میں بیٹھا ہوں جو گروہ صحابہ کے درمیان کے واقعات کو اچھے طریقے تھے مسیوس کرتے ہو اس کو ایشو بنا رہا تھا وہ گروہ کو پھر سے ان کی نینے حرام اگر یہ دونوں مل گئے علی رضی اللہ عنہ کی طاقت ایک طرف معابر رضی اللہ عنہ کی طاقت ایک طرف یہ لوگ پورے پرانے بدلے لیں گے لہٰذا ان کو ملنا ہی نہیں ہے تو ایسے وقت پر وہ گروہ نے اس طریقے سے خاص گروہ کو پیدا کیا جن کو کہتے ہیں خوارج خوارج کے شکل انہوں نے کہا یہ انسان کب سے حاکم ہو گئے اللہ نے تو قرآن مجید میں کہا ان الحکم اللہ للا حاکم تو کون ہوتا ہے اللہ یہ ججب ابو موسیٰ شریح بنیں گے کیا یہ ججب عمر بن عاص رضی اللہ ہوتاں بنیں گے تم نے تو کفر کیا نعوذ باللہ انہوں نے کہا کہ معاویہ رضی اللہ عنہ بھی کافر علی رضی اللہ عنہ بھی کافر نعوذ باللہ کہا کہ ہم ایسے لوگ کا ساتھ نہیں تھے ہم اللہ تعالی اللہ تعالی کے شان میں شرک ہو رہا ہے پسند کریں گے کیا انہوں نے درمیان میں جب ان کی بات نہیں گلی دال نہیں گلی تو انہوں نے شرک والا مسئلہ اٹھا لیا اور علی رضی اللہ تعالیٰ اور معاویہ رضی اللہ تعالیٰ دونوں سے بھی ہٹ کر انہوں نے ایک مقام پر ایک مقام پر انہوں نے اپنے آپ کو جمع کر لیا علی رضی اللہ تعالیٰ ہمیشہ کیا کہتے تھے جنگ سے بہتر ہے دلیل وہ کہتے تھے دلیل سے غالبانی کوئش کریں ابن عباس عزیل اللہ تعالیٰ کو بھی جاتے ابن عباس عزیل اللہ تعالیٰ مناظرہ کرتے ہیں تاریخ میں آتا ہے کہ راوی کہتے ہیں ابن عباس عزیل اللہ تعالیٰ نے دن بھر مناظرہ کیا مغرب تک ہزاروں نو نائٹی پرسنٹ خواری در آگئے دس پرسنٹ خواری وہ بھی ہزاروں تعداد میں تھے وہ ادھر ہی رہے کہتے ہیں کہ اگر آج اگر آج فارس اور روم کی ساری خوم ہوتی تو وہ بھی کلمہ پڑھ لیتی ابن عباس عزیل اللہ تو ویسی جلالی گفتو کر رہے تھے وہ اسے دلائل رکھ رہے تھے کہ اگر فارس اور روم فارس اور روم کی قومیں اگر بیٹھی ہوئی ہوتی تو سب کلمہ پڑھ لیتی بہرحال خوارج میں تھے کئی لوگوں کو ہدایت ملی پھر بھی کئی تھے باقی علی رضی اللہ تعالیٰ نے ان کو سمجھانے کی کوئش کی لیکن بہرحال عزیل اللہ نے ان سے ختال کیا اس کو کہتے ہیں نہروان مارکہ نہروان ایک صحابی کہتے ہیں ابو صفوان میں نے دیکھا کہ علی رضی اللہ تعالیٰ نے پورے جنگ میں ایک بھی گالی نہیں دے رہے تھے ایک بھی گالی نہیں دے رہے تھے کہہ رہے تھے کاش کے لوگ بچ جاتے کاش کے لوگ ایسا نہیں کرتے ایسے ہی کہہ رہے تھے آج تو ہم اپنے مسلمان بھائیوں کو بھی آپس میں گالی دے لیتے معمولی معمولی لڑائی پر اور یہ کون تھے جانتے ہیں یہ جو خوارج ہے کہ کافر نہیں تھے مسلمانوں میں کا وہ نیک گروہ آپ جانتے ہیں ان کی ان کی جو للہیت تھی ان کی جو نیکی تھی یقنے آپ کو علی رضی اللہ تعالیٰ اور معاویہ رضی اللہ تعالیٰ ان سے بھی نیک سمجھتے تھے اتنے زیادہ نیک عبد الرحمن بالملجم جس نے علی رضی اللہ تعالیٰ ان کو ختل کیا یہ خوارج نے کیا کیا ہم تو ہار گئے کیوں ہارے کیونکہ علی رضی اللہ تعالیٰ کے وقت ہارے تو لہذا ایسا کریں کہ علی رضی اللہ تعالیٰ کو مارنے کا پلان بنایا جائے نعوذ باللہ انہوں نے علی رضی اللہ تعالیٰ کو مارنے کا پلان بنایا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ اور علی رضی اللہ تعالیٰ تینوں کو مارنے کا پلان بنا کر تینوں الگ الگ جا جاتے ایک جمس چلا جاتا ہے ایک مصر چلا جاتا ہے ایک کوفہ کی طرف عبد الرحمن بن ملجم نے کہا کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ختل کرنے کی ذمہ داری میری یہاں تک کہ وہ حملہ کرتا ہے جب حملہ ہوتا ہے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو محسوس ہوتا ہے کہ شاید میں موت کے خریب پہنچ چکا ہوں تو وہ کہتے ہیں کہ اگر میں بچ جاؤں گا تو تُس سے دلیل سے غالب آؤں گا بدلہ نہیں لوں گا تُس سے دلیل سے غالب آؤں گا تو عبد الرحمن بن ملجم کہتا ہے تمہارے بچنے کے کوئی چانس نہیں ہے میں نے ایک ہفتہ بھر تلوار کو زہر میں جو ہے نہ میں نے بھگویا ہے اس تلوار میں نہ صرف گھاؤ ہے بلکہ اس کے اندر زہر بھی ہے یہ زہر اچھے چھوکو نہیں چھوڑے گا اور ایسا ہی ہوا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو جاتے ہیں علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو جاتے ہیں اب عبد الرحمن بن ملجم کو صحابہ اکرام مارتے ہیں بے حس پڑا ہوا ہے کچھ نہیں کر رہا ہے اس کا ہاتھ کاٹا جا رہا ہے بے حس پڑا ہوا ہے کچھ نہیں کر رہا ہے اس کے آنکھوں میں سلاخ پوری طریقے سے انگاروں میں دہکانے کے بعد سلاخیں ڈالی جا رہے ہیں کچھ نہیں ہو رہا ہے بے حس پڑا ہوا ہے لیکن جب زبان کاٹی جا رہی ہے تو چیخ پڑتا ہے لوگوں نے کہا اتنی سزا دی گئی جب تک تو چیخا نہیں اور آپ کیوں چیخ رہا ہے تو عبد الرحمن بن ملجم کہہ رہا ہے میں اس زبان سے اللہ کا ذکر کر رہا تھا اگر تم کاٹ دو گے تو میں پھر اس کا ذکر کروں گا دیکھا آپ نے کتنا نیک انسان اللہ کا ذکر کرنے والا لیکن ایسے آدمی کا بھی دماؤ جب خراب ہو جاتا ہے تو صحابی کو ختل کرنے کی سوچتا ہے اس میں ہمارے لئے کیا سبق ہے آج کے ہمارے نوجوان جو انٹرنیٹ پر جا کر دیندار بن رہے ہیں بغیر کسی عالم کی نگرانی کے بغیر کسی کبار علماء کی نگرانی کے ڈر ہے کہ یہ بچے یہ نوجوان فیوچر میں کہ یہ خوارج والے ذہن کے نہ بن جائے بڑے بڑے عالموں کو بڑے بڑے فتوے دے در ہے وہ عالم یہ ہے یہ عالم یہ ہے یہ عالم اور آپ کیا ہے بھائی چی میں جو ہے کالج میں فیل فیل ہو کے پاس ہوا البتہ کوشش کر رہا ہوں کہ دین میں مفتی بن جاؤ مفتی ہے انٹرنیٹ مفتی ہے گوگل مفتی ہے ویکی پیڈیا نعوذ باللہ یہ اگر صحیح حال چلتا رہا تو عبد الرحمن بن ملجیم جیسے لوگ نکلیں گے پھر اللہ حفاظ کرے جو بڑے بڑے علماء کے بارے میں کہہ رہے ہیں ان کا کیا ہے جی یہ ہے وہ بکے ہوئے ہیں وہ سعود عرب کے جو علماء ہے نا وہ یہودیوں کے ایجنٹ ہے سعودی گورنمنٹ کیا ہے یہ یہودیوں کے گودوں میں بیٹھی ہوئی ہیں اور آپ کہاں بیٹھے ہوئے ہیں بہرحال ان کو کچھ معلوم ہے اتا پتا نہیں ہے بس کہنا ہے جذبے میں آگئے وہاں پر یہ ہے وہاں پر یہ ہے ہر چیز کے اصلاح کرنے کا طریقہ تو وہاں کے علماء اکرام ان کو نظر نہیں آرہا سعودی بینک ہے اور آپ کے گھر میں کہاں میں تو ہندوستان کا ایک معاملی مسلم میرے گھر میں کچھ بھی رہ سکتا ہے اور کما کے پھر وہیں سے آئے وہیں سے کما کے آکے پھر سارے چیز میرے گھر میں رہ سکتا لیکن وہاں نہیں رہنا چاہے تو اصلاح کرنے کا طریقہ ہوتا ہے میرے بھائی اتھار ٹائم ہوتے ہیں حکمت ہوتی ہے اس کے لئے راستہ ہوتا ہے اچانک کوئی ایک رات میں جو اصلاح ممکن ہے اگر اللہ تعالی چاہے تو ہو سکتی ہے امام مہدی ایک رات میں اللہ تعالی ان کی اصلاح کر دیں گے پورے زمین پر خلافت چلانے کے خابل بنا دیں گے وہ اللہ تعالی چاہے تو ہو سکتا ہے ایک رات میں لیکن تم لا نیکوئش مت کرو انٹرنیٹ پر بیٹھ کے ایک ٹوٹر مارتے اصلاح ہو جانا بادشاہ ہے خلیفہ ہے بی بی نے منتیتا فاسٹ آرڈر تو بہرحال اس پہ سوچنے ہی ضرورت ہے اللہ حفاظ فرمائے علی رضی اللہ تعالی کا جو خاتل ہے کون ہے ایک ایسا شخص اس کا ذہن منا اس کا مطلب کوئی بڑی لابی تھی کوئی گروپ تھا جو ذہن منا رہا ہے عثمان عمر رضی اللہ تعالی کا ختل ہو رہا ہے مجوسی نکلا وہی کا کوفہ کے سائیڈ فارس کے سائیڈ والا عثمان رضی اللہ تعالی کے ختل کرنے والوں کا عطا پتا نہیں بعد میں کہاں نکلتا ہے شخص جانتے ہو حجاج بن یوسف کے زمانے میں کوفہ کے پاس ایک بڑھا شخص ملا ایک آدمی نے کہا اے حجاج یہی وہ آدمی ہے جس نے عثمان رضی اللہ تو ختل کیا تھا اب اتنے سالوں کے بعد پتا جارا اتنے سالوں کے اندھا لگے کتنا چھپا ہوا کتنے وہ لوگ جھوڑ بلنے والے تھے کتنے زیرق تھے حجاج بن یوسف نے کہا تم ہی ہو کیا گھبرا گیا اس نے آخری میں کیا کیا ڈر کے مارے اس نے ساری بات جیسے تھی اس نے کہہ دیا معلوم ہوتی گردر اڑا دی گئی بچنے والا تو نہیں ہے کوئی دنیا میں کوئی ظلم کرنے والا جو دوسروں کے لئے گڑا کھوتا ہے اس گڑے میں خود گر جاتا ہے تو زیادہ اپنے ذہن پر بار دال کر سادشے کرنے والے بھی چوکر نہ رہے کہ اللہ تعالیٰ ظالموں کو زیادہ ان تک چھوڑتا نہیں اللہ حفاظ فرمائے تو آپ دیکھیں ان سب کے مارنے والے کہاں سے مل رہے جا کر فارس سے ان کا کمیونکیشن سسٹم پر میڈیا پر اکثر دیکھیں آپ یہودی پر خبضہ جماتے ہیں اور اس کو نافذ کرنے والے چھپے ٹیپ کے جو منافقین ہوتے اس کو نافذ کر لیتے تو یہ فارس کے لوگ ہیں یہ مجوسی لوگ ہیں یہ دونوں کا مل کر یہ مصری لوگ ہیں یہ مل کر ایک گروہ پیدا ہو رہا ہے جو آگے چل کر رافیدیوں کی شکل میں آپ کے سامنے نام آئے گا اب بات آگے بڑھتی ہے حسن رضی اللہ تعالیٰ ان کو ذہر دینے والے کون ہیں یہی کوفی لوگ مسلم من عقیل حسین رضی اللہ تعالیٰ ان کو خد بھی جانے والے اے حسین رضی اللہ تعالیٰ آ جاؤ اے حسین رضی اللہ تعالیٰ آ جاؤ یہ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ ان کو ہم خلیفہ نہیں مانتے اب حسین رضی اللہ تعالیٰ ان کو کیا بتلا رہے ہیں امت کا ایک بہت بڑا طبخہ آپ کو خلیفہ مان لے گا تو ان کے ذہن میں کیا بات آ رہی ہے اگر میں ان کی بات مان لوں گا تو خلافت کے آج اسٹیبلش ہو جائے گی یہ کب تک چلتا رہے گا لڑائی یہ کب تک صحابہ کٹتے رہیں گے کب تک صحابہ ختل ہوں گے اگر واقع میرے جانے کی وجہ سے مسئلہ ٹک جا سکتا ہے حل ہو سکتا ہے تو بڑا ضبردست مسئلہ ہے چلے کیوں نہ میں ایک کام کروں آگر حسین رضی اللہ تعالیٰ کوفہ والوں کی باتوں میں آتے ہیں پہلا مرحلہ یہ ہے کہ وہ مدینہ سے نکلتے ہیں مدینہ کے لوگوں نے ان کو نصیحت کی مت جاؤ یا کوفہ کے لوگ وفاداری نہیں کرتے ان کے پاس مکہ جاتے ہیں وہاں پر بھی لوگ ان کو سمجھاتے لیکن وہاں پر بھی وہ کہتے ہیں کہ نہیں نہیں مجھے بلائیا گیا ہے معاملے کی جاش کے لئے مسلم من عقیل کو بھیجتے ہیں مسلم من عقیل کہتے ہیں یہاں بہت اچھا ہے بلکل صحیح ہے یہاں آپ کو جو بلائیا گیا بلکل یہاں پر بہت مضبوط لوگ ہیں جس وقت پر انہوں نے خد بھیجا اس کے بعد ان کو مارا گیا مارنے والے بھی کوئنے کوفہ کے لوگ مارنے کا طریقہ کیسا ہے کہ جیسے ہی بڑا سردار آیا اور کہا اے کوفہ والوں تم اپنی جان چاہتے ہو تو مسلم من عقیل کا ساتھ مت دو یہ تم نے کیا کیا بغاوت کی تم تم آکھ بھڑکا رہے ہو تم تھوڑے ہو کوفہ والے ہو اور ایسا پیش کر رہو جیسا کہ پورا خلافت تمہارے ہاتھ میں ہے تو ایک ایک کر کے ایک ایک کر کے مسلم من عقیل کا ساتھ چھوڑتے ہیں آخری میں مسلم من عقیل اکیلے ہو جاتے ہیں لیکن مسلم من عقیل اس سے پہلے ہی حسین رضی اللہ ہوتاں کو خد بھیج چکے تھے تو ادھر کیا کمیونکیشن چلا گیا اس کا مطلب بات صحیح ہے ان سب کی نصیحتوں کے باوجود مدینہ کی بات نہیں مانتے مکہ والوں کی بات نہیں مانتے وہ نکل پڑتے ہیں جب وہ خریب میں جاتے ہیں کربلا کے خریب تو وہاں پر ان کو اطلاع ملتی ہے کہ مسلم من عقیل کو ہی انہوں نے خطل کر دیا ساتھ نہیں دیا اس کا مطلب نکلاتا ہے کہ فیک ہے غلط بات ہے یہ جو کچھ بھی بتایا گیا جب ان کو ریالید ہوتا ہے اس کا مطلب کیا نکلا حسین رضی اللہ ہوتا ہے کہ نیت میں بغاوت تھی نہیں بغاوت اگر ہوتی تو انہوں نے یہ جملے نہیں کہتے اب اس واقعے وہ کیسا پیش کے آتا ہے کربلا کی بنیاد پر یزید جو ہے کافر ہو گیا تھا نعوذ باللہ اس لیے حسین رضی اللہ ہوتاں نکلے تھے اور یہ جو لڑائی تھی حق و باطل کی جنگ تھی کفر و ریمان کی جنگ تھی اس لیے نکلے تھے اگر بات ایسی صحیح ہے تو پھر کتاب المہن ایک مشہور کتاب ہے اس کے اندر روایتیں ہیں اور شیعہ کی کتابیں میں شیعہ ویب ڈاٹ نیٹ پر بھی یہ روایت موجود ہے اس میں کیا لکھا ہوا ہے حسین رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں خافلے سے اے خافلے والو مجھے یا تو بارڈر پر چلے جانے دو میں یہاں پر کیوں مروں گا میں یہاں پر کیوں لڑوں گا کوئی لڑنے کا مطلب ہی نہیں مسلمان سے لڑنے کا مجھے یا تو بارڈر پر چلے جانے دو جہادی جگہ پر میں شریک ہوں گا وہاں پر اللہ کے لئے جدو جہد کر لوں گا یا پھر مجھے یزید کے پاس جانے دو اگر کافر سمجھتے تو یزید کے پاس جانے کی بات کیوں کرتے اور یہ روایت ہے شیعہ کتابوں میں بھی ہے یہ روایت ہے شیعہ ویب ڈاٹ نیٹ پر پڑی ہوئی ہے شیعہ ویب ایران کا افیشل ویب سیڈ ہے اس کے اوپر یہ روایت پڑی ہوئی ہے آج ہی دیکھ رہا تھا کام ملے گا شیعہ ویب ڈاٹ نیٹ اور کہہ رہے یا تو مجھے واپس مدینہ جانے دو اگر وہ کفر اور ایمان کی جنگ سمجھتے تو کیا میدان چھوڑ کے واپس بھاگتا ہے کہ کوئی مجاہد نہیں بھاگتا ایسا تو کوئی روایت نہیں کہ میدان جنگ چھوڑ کے چلا جائے ایسی کوئی بزدل ایسے بزدلانہ انداز میں تم پیش کر رہا دراصل وجہ ہے کہ ان کو پتا چلا کہ یہاں پر ایسا کوئی مسئلہ ہے ہی نہیں انہوں نے جھوٹ کہا تھا کیونکہ کوفہ والے لوگ جھوٹ بولنے کے عادی ہیں تو انہوں نے جھوٹ بول کر بلایا تھا ریالیز ہوا ان کو لیکن اس وقت تک ان کے پاس چانس نہیں ہے کہ واپس جائے کیا ہوا کیا اب یہ قتل کا جو واقعہ پیش آیا کیا یزید کیا یزید بن معاویہ رضی اللہ تعالی یزید نے کیا قتل کروایا اگر کوئی کہتا ہے کہ میں یزید نے ہی کروایا تو اب ہے آپ جھوٹی روایتیں پڑھ رہے آپ ابو مخنف کی روایتیں پڑھ رہے آپ جابر بن یزید جعفی کتابیں پڑھ رہے آپ تاریخ یاقوبی کتابیں پڑھ رہے آپ سنی کتابیں بھی آپ وہ پڑھ رہے جو منگھڑت راویوں والے ہیں صاحب بن عمر والے راویوں کتابیں پڑھ رہے آپ غلط پڑھ رہے آپ کے پڑھنے کا انداز غلط ہے اگر آپ اسی طریقے پڑھیں گے تو یہی سندوں کے ساتھ آپ کے پورے آئیمہ ہے نا ان کی بھی بیزتی ہو جائے گی ویسے راوی ہے ان کا پر زیادہ بھروس ہے یہ رافضی گروہ ہے جو شیعہ اور سنی پر دونوں پر اثر انداز ہوتا ہے شیعہ اور سنی کتابوں پر اثر انداز ہوتا ہے یہ ہے رافضی گروہ جس نے بہت مسلمانوں کو ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالا بعد میں جا کر یزید بن معاویہ رضی اللہ عنہ کے درست دمشق میں مان لیجئے میں ہیدر آباد میں ہوں سری لنکا میں کوئی واقعہ پیش آ رہا ہے تو کیا مجھے اس کا ذمہ دار آپ یعنی یہاں سے کچھ کنیکشن تو ہونا چاہیے واقعہ اتنی دور ہے پتا ہی نہیں آج کے دور میں بھی کتنے ہیتے واقعہ سری لنکا میں ہوتا ہے کوئی پتا بھی نہیں چلتا جبکہ کمیونکیشن اتنا زیادہ ہے اس زمانے میں تو اور بھی مشکل ہونے کے چانسس ہے کہ یزید رحمت اللہ علیہ کو معلوم ہی نہیں یزید بن معاویہ کو معلوم ہی نہیں کہ ادھر کیا ہو رہا ہے ہاں یزید بن معاویہ کا اپوائنٹڈ مقرر کردہ عبید اللہ بن زیاد تھا اس کی امی کا نام مرجانہ تھا ابن مرجانہ عبید اللہ بن زیاد کے امی کا نام مرجانہ مرجانہ کا بیٹا ہے کہ ابن مرجانہ عبید اللہ بن زیاد عبید اللہ بن زیاد کوفہ کا رہنے والا بسرہ اور کوفہ کے پاس پاہ جاتا ہے کربلا کا واقعہ کربلا کا ایریا عبید اللہ بن زیاد کیا کرتا ہے عمر بن سعید بن ابی وقاس کون ہے سعید بن ابی وقاس عشر مبشرہ میں تھے ان کا بیٹا سعید بن ابی وقاس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیٹا عمر عمر کو بھیجتے ہیں کہ جاؤ جا کر حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا صفایہ کر دو کیونکہ یہ جو شرارتی گروہ ہے ابھی تک جتنے بھی شہادت کے واقعات پیش آئے ابھی تک بھی ان کو وہ نہیں ملا جو چاہ رہے تھے یعنی گروہ دو گروہ بنا دینا آلِ بیت اور صحابہ کا دو گروہ الگ بنا دینا ابھی تک بھی کامیاب بنے ہوئے اب کامیاب ہونے کا چانس اب تو چھوڑنا نہیں ہے کیونکہ اگر حسین رضی اللہ ہوتا 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 خلیفانے بنائے تھرڈ خلیفانے بنائے اور ابھی بھی دے وہ بننے نہیں دے رہے اور یزید کو بنا رہے جبکہ یزید یہ ہے یزید یہ ہے یزید یہ ہے یزید کے بارے میں من گھڑت روایت ہے وہ شرابی ہے وہ جواری ہے اس طریقے تھا حالانکہ یزید کون ہے یزید بھی کوئی معمولی شخصیت نہیں ہے اگر آپ پڑھتے ہیں روم کے بارے میں قسطنطنیہ کے بارے میں امام بخائر رحمت اللہ نے جو روایت پیش کی کہ اول جیشن یغض الروم اول جیشن یغض قسطنطنیہ مغفور اللہ سب سے پہلا خافلہ جو قسطنطنیہ پر اٹیک کرے گا قسطنطنیہ نے آج کے دور کا ترکی یہ ترکی جو اسٹامبول مسجد ہے اسٹامبول جو مسجد ہے اصل میں اسٹامبول اس کا نام تھا محمد فاتح نے بعد میں اس کو فتح کیا اس کا نام رکھا اسلام بول بول اسلام اور اس کے پہلے حملہ کرنے والے سب سے پہلا حملہ کرنے والے اس خافلے کی نگرانی کرنے والے اس خافلے کی سرداری کرنے والے کون ہے یزید یزید بن معاویہ رحمت اللہ علیہ یعنی یزید کا اتنا بڑا مقام ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ان کی مغفرت ہوگی لوگ کہتے ویسے تو بہت سارے فضیلتیں ہوتی ہیں لیکن اس میں اسٹسنا ہوتا ہے ارے میرے بھائی اگر عمل میں مغفرت کا اعلان ہوتا اس میں اسٹسنا ہوتا ہے لیکن اگر خاص گروہ کا نام لے کر اگر کر دیا تو اس میں کس اسٹسنا نہیں ہوتا ہے کہتے ہیں نہیں یہ پہلا خافلہ نہیں اس سے پہلے ہمز تھا ہمز تو سمندری راستے پر پہلا جو حملہ ہوا اس سے پہلے فتح ہو چکا تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا سمندری حملہ ہونے کے بعد جو حملہ ہوگا خسطنطنیہ پر وہ پہلے خافلے پر جو سردار ہوگا اتنا واضح ہمز تو بہت پہلے فتح ہو گیا تھا بعد میں لاکر اس کو کہا پیش کر رہا تو یزید بن معاویہ کا مقام عمرتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ مغفور ہے ان کی مغفرت ہوگی اتنی بڑی فضلت والے کوئی معمولی شخصیت نہیں ہے اب یہاں پر عبید اللہ بن زیاد نے بھیجایا عمر بن سعید بن عبی وقعص کو عمر بن سعید بن عبی وقعص سعید بن عبی وقعص کون ہے جنہوں نے عراق کو فتح کیا عیران کو فتح کر کے مسلمانوں کے خدموں میں چابیا ڈال دی یہ ہے سعید بن عبی وقعص رضی اللہ سعید بن عبی وقعص رضی اللہ تو کہ بیٹے عمر کہتے ہیں میرا ہاتھ حرکت میں نہیں آتا کہ میں کیسے ختل کر دوں حسین رضی اللہ میں تو ایک کام نہیں کروں گا کہا کہ تم کو کر نہیں ہے ورنہ میں تمہارے بچوں کو مار دوں گا ورنہ میں عبید اللہ بن زیاد ابن مرجانہ دھمکی درتوائے تیرے گھر کو گرا دوں گا تجھے ہی یہ کام کرنا ہے وہ جاتے ہیں لیکن ابن زیاد کہتا ہے یہ لگتا ہے یہ آدمی میرا کام نہیں کرے گا تو ان کے پیچھے بھی جاتا ہے شمر بن الجوشن شمر بن الجوشن کو بھی جاتا ہے دیکھو جاسوسی کرو کہ یہ آدمی میرا کام پوری طرح سے کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا پتا چل جاتا ہے شمر بن جوشن کو کہ واقعہ عمر بن سعد راوی ہے حدیث کے راوی ہے الحمدلہ اللہ نے ان کو ہر حدیث کے جو راوی ہے اللہ تعالی نے ان کو خون پر لطپت ہونے سے بچا لیا الحمدللہ تاریخ میں صحابہ کو بچا لیا مہاجرین کو اللہ نے بچایا انسار کو بچایا تو عمر بن سعد تو وہاں پر نافذ نہیں کر سکے شمر بن جوشن اپنے دو سپاہوں کہتا ہے کہ ختل کرو اور شمر بن جوشن اپنے دو ساتھیوں کو لے کر کرتا ہے تو تب جا کر حسین رضی اللہ تعالیٰ کا سر جدا ہوتا ہے اب سوال یہ ہے کہ شمر بن جوشن کون ہے حسین رضی اللہ تعالیٰ ان کو ختل کیا سنیوں نے آپ سنتے رہتے ہیں بہت زیادہ سنتے رہتے ہیں یزید جو کہ سنیوں کہتے ہیں سنیوں کی طرف کا سنی بھی غلط یزید بھی غلط عبو بکر رضی اللہ تعالیٰ بھی غلط عمر رضی اللہ تعالیٰ بھی غلط سارے صحابہ غلط سوائے سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کے مغداد ابن الاسود رضی اللہ عنہ کے آلِ بیت کے بس اتنے ہی لوگوں کو کہتے ہیں کہ بھئی یہی صحیح ہے پھر حسن رضی اللہ عنہ کی بھی زیادہ عزت نہیں کرتے صرف حسین رضی اللہ عنہ کی عزت کرتے ہیں کیونکہ حسین رضی اللہ عنہ کی جو بیوی تھی وہ یزگرد کی بیٹی شہر بانو یعنی اے فارسیوں کو بڑا لگاؤ ہے اپنے رشتوں سے سلمان فارسی اچھا فارس کے ہے نا اس لئے اچھے اس عمر رضی اللہ عنہ کے ختل کرنے والے کوئی لوگ کیا کہتے ہیں بابا شجاع الدین لقب دی بڑا شجاع بہدر آدمی عمر رضی اللہ عنہ ختل کیا اور آج بھی جو ہے فارس کی جگہ پر بابا شجاع الدین کی عید بنائی جاتی ہے عثمان رضی اللہ عنہ کے شہادت کے دن میں عید غدیر خم بنائی جاتی ہے کیا مطلب ہے سب چیزوں کا اس کا مطلب ہے کہ ایسا گروہ تھا اس زمانے میں جو چارہ تھا کہ آلِ بیت اور صحابہ کو باٹ کر امت میں دو گروہ بنا دے جو بعد میں چل کر شیعہ اور سنی کی شکل میں میڈیا والے اس کو ہیلیٹ کرتے اصل میں یہ ایک لابی تھی گرافیدیوں کے ایک لابی تھی جنہوں نے پوری کوشش کیا کہ شیعہ سنی کو ایسے باٹ دے اور وہ کامیاب ہو گئے ہماری اہلی کے ویسے اس زمانے کے جو صحابہ اکرام تھے آلِ بیت تھے وہ لوگ کامیاب ہونے نہیں دی لیکن بعد والے لوگ اس کو کامیاب کر گئے کیوں اس لئے کہ بعد والے لوگ کو نہ تاریخ پڑھنا آتا نہ تحقیق کرنے آتا آلِ بیت اور صحابہ اکرام کے درمیان آپس میں دیکھیں گے کبھی بھی ایسی گروہ بندی ہوئی نہیں بارہ بر شادیاں ہو رہے ہیں عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی کون ہے حضرت علیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی اصولے کافی جو کہا رہی ڈینجر کتاب ہے اس کتاب کے اندر کتاب ماجاہا فی المعتدد فی زوجی کے مرنے کے بعد عدد گزارنے کے مسائل مرنے کے بعد شوہر کے مرنے کے بعد عدد گزارتی ہے عورت چار مہنے دس دن اس کا ذکر اصولے کافی کے اندر ہیں کافی کس کی کتاب ہے الکولین شیعہ کی کتاب ہے اس کے اندر باپ باندھا جا رہا ہے کہ جب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا واقعہ پیش آیا تو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے عدد ختم ہونے کے بعد عدد ختم ہونے کے بعد اپنی بچی کو واپس لان لیا اس کا مطلب اکلا کہ علی رضی اللہ تعالیٰ کے زمانے تک بھی آلِ بیعت میں اور صحابہ میں کسی بھی خسم کی دوری نہیں تھی ثابت ہو آگے دیکھیں آپ فروہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما رحمت اللہ یہ کون ہے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نواسی شادی کسے کر رہی ہے حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پوترے سے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پوتری نواسی نہیں پوتری ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پوتری فروہ شادی کر رہی ہے حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پوترے سے اس کا مطلب یہ نکلا کہ تقریباً سو دیڑ سو دیڑ سو سال تک بھی آلِ بیعت کے درمہ رشتے ہو رہے ہیں رشتے ہونے کا مطلب کیا نکلا ہے ایک دوسرے کو چاہتے ہیں بعض لوگ کہتے ہیں نہیں نہیں وہ لوگ زبرستی کر کے آکے بچوں اٹھا کے لے جا رہے تھے کیا وہ راکشست تھے اور آپ اتنے کمزور علی رضی اللہ تعالیٰ نہیسا مارتے تھے خیبر کا دروازہ اٹھا لیے ایک وقت پہ جب گول پھرتے تھے سو لوگ گر جاتے تھے پھر عمر رضی اللہ تعالیٰ کچھ بھی نہیں کر سکے بچی کو اٹھا لے کے لے کے چلے گے عمر رضی اللہ تعالیٰ کیا بات ہے اب علی رضی اللہ تعالیٰ بزدلی کیسا پیش کر رہا آپ کو تاریخ پڑھنے کا ڈھنگ نہیں الٹا آپ علی رضی اللہ تعالیٰ ان پر نعوذ باللہ آپ تانہ کشی کر رہے تو حسین یہاں پر آپ گور کر کے دیکھیں آپ کے یہاں پر ایک گروہ ہیں جو پوری طریقے سے کوشش کر رہا ہے آپس میں آلِ بیعت اور صحابہ کو باٹنے کی تو انہوں نے پوری کوئی اس نے شمر ابن الجوشن نے کہا ہے اچھا موقع ہے دو سپاہوں کو لے کر ختل کر دیتا اور سر بھی جاتا ہے عبداللہ بن زیاد عبداللہ بن زیاد کے پاس سر لے آ جاتا ہے تم نکلے تھے بغاوت کرنے اس ٹیپ کی باتیں لیکن یزید کے پاس یہ سر لے جایا گیا اور یزید نے بے حرمتی کی یہ منغرت واقعہ تھے وہی تاریخی عقوبی وہی ابو مخنف والے وہی راوی جو میں نے آپ کو بتا دی بڑی عزت کے ساتھ جو بچے کچھے لوگ تھے ان کے ساتھ مدینہ واپس بھی جاتے ہیں ابن تیمہ رحمت اللہ علیہ نے چھے قول نقل کیے ہیں کہا کہ کہاں پر سر دفنہ آ گیا کوفہ میں یا رائے میں یا دمشق میں یا اسخلان مصر میں آخر میں کہا نہیں مدینہ میں فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پہلو میں دفن کر دیا گیا اس سر کو اس طریقے سے قصہ ختم نہیں ہوتا ہے کیونکہ جب بھی ایسا کچھ شہادت کا واقعہ پیش ہوتا ہے تو اس کے بعد بھی کچھ اس کے کونسیکنسس ہوتے اس کے بعد المختار الثقفی نامی ایک شخص اٹھا اس نے کہا کہ میں حسین کے خاتلوں سے بدلہ لوں گا چن چن کر اس نے ایک فوج بنائی اور چن چن کر اس نے عبید اللہ بن زیاد یہاں تک کہ عمر بن سعد حالانکہ بیچارے دور تھے پھر بھی ختل کر دیا گیا ان کا شمر بن الجوشن اور پھر وہی ہوا تاریخ اپنے آپ کو دہر آتی ہے عبید اللہ بن زیاد کا سر کاٹ کے مختار الثقفی کے سامنے لائے گیا ترمیدی شریف کی روایت کہ جب مختار الثقفی کے سامنے عبید اللہ بن زیاد کا سر لائے گیا تو اس وقت پر مختار الثقفی نے کہا یہی آدمی تھا جس نے ہمارے حسین رضی اللہ تعالیٰ کے سر کو کی بے حرمتی کی تھی اس کا اچانک دیکھتے ہیں کہ ایک ساپ آیا لوگ کہتے ہیں جاعت جاعت ہایا ساپ آیا ساپ آیا وہ ساپ آتا ہے پورے اسی طریقے سے جسموں کے درمیان جاتا ہے مرے ہوئے اور عبید اللہ بن زیاد کے سر کے پاس آتا ہے اور آ کر نتنوں میں سے اندر داخل ہو کر دوسرے نتنے سے نکل کر چلا جاتا ہے یہ واقعہ تین مرتب پیش آیا اور لوگوں نے سمجھ گیا کہ یہی شخص ختل کرنے والا ہے اس کا مطلب یزید نہیں تھے اس سے ہی پتا چلا کہ یزید نہیں تھے عبید اللہ بن زیاد تھا وہ شخص اور یہ واقعہ ترمیدی میں ہیں شیخ علبان رحمت اللہ علیہ نے اس کو آثنٹک کہا امام ترمیدی رحمت اللہ علیہ نے اس کو حسن صحیح کہا ہے اور علماء اکرام نے اس کو آثنٹک کہا ہے بھئے ممکن ہے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فیرون کی لاش کو رکھ کر ہمارے لئے دیدہ عبرت بنایا ہے تو اللہ کے لئے کیا ممکن ہے کہ حسین کے خاتلوں کو اللہ تعالیٰ عبرت والا بنا دے مسئلہ ختم نے ہوا اور مختار الثقفی جیسے ہی خاتلوں کا بدلہ لیتا ہے تو وہ ہیرو بن گیا اب وہ تکبر میں آ گیا اس نے کہا میں جب یہاں پر کر سکتا کیونکہ لوگ اس کے اب ہوتا ہے نا حسین رضی اللہ ہوتا ہے کہ ختل کا بدلہ لینے والا تو خوم پوری کے ہو جاتی ہے چاہنے لگتی ہے تو اس نے اس کو مسیوس کیا کہا کہ باقی کے سرزمین میں جو صحابہ کی حکومتیں ہیں سب کو ختم کروں گا وہ ذرا تمرد کا شکار ہوا شیطانیت کا شکار ہوا اس نے حملہ کرنی کوئش کی تو مسعب بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جاتے اور جا کر اس کا سر کاٹتے ہیں اور کاٹ کے لاکے دربار میں ڈالتے ہیں پھر سر آتا ہے واپس پھر اس کے بعد حجاد بن یوسف مروان کہتے ہیں یہ دیکھو مکہ کی حکومت الگ ہے ہماری حکومت الگ ہے ایک حکومت ہونی چاہیے خلافتہ کے اسٹیبلشمنٹ مل جائے حجاد بن یوسف جاتا ہے اور مسعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسعب بن زبیر کی گردن کاٹتا ہے بہلہ یہاں تک سلسلہ چلتا ہے یعنی ایک مظلوم کی شہادت بہت لمبی کھیشتی ہے لہذا ظلم کرنے سے بچنا چاہیے اس میں کون ظالم ہے مظلوم ہے اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے لیکن اس پورے واقعے میں یزید کا کوئی رولی نہیں یزید کو جب پتا چلا تو یزید نے کیا کہا لعن اللہ ابن المرجانہ ابن مرجانہ پر اللہ علانت کرے کہ اگر میں اس کی جگہ پر ہوتا تو نرمی کا معاملہ کرتا یہ حسین رضی اللہ تعالیٰ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے ہیں اس نے اتنی سختی کیوں کی اس سے دلیل ملی کہ اصل کرنے والے پورا واقعے کو یوٹلیس کرنے والے کوفی لوگ تھے جو بعد میں جل کر رافیدیوں میں اور ایک بھی کیا ہے کوفہ کے لوگ زینب رضی اللہ تعالیٰ نہ جا رہے تھے تو کوفہ کے لوگ رو رہے تھے ہم آپ کے چاہنے والے تو زینب رضی اللہ تعالیٰ نے کہا یہ واقعات شیعہ کی کتابوں میں بھی سنی کتابوں میں بھی ہیں ایک کتاب ہے آپ پڑھنا ہے تو پڑھیں عبداللہ بن عبدالعزیز کی من قتل الحسین کس نے قتل کیا حسین کو اس کے لئے صرف شیعہ کی کتابوں سے پورے شیعہ کے واقعات ہیں اس میں سنی کتاب استعمال لیں صرف شیعہ کی کتابیں اس کتاب کے حوالے سے زینب رضی اللہ تعالیٰ انہا کہتی ہے تم کیوں رو رہے ہو کی ختل گویا کہ تم دریہ بنے حسین رضی اللہ تعالیٰ اچھا مکہ مدینے میں تھے تم بلا کر ان کو ختل کرتے ہو اور ایک پول کھولی بہن نے پول کھول دی کیونکہ اس وقت پر جب یہ واقعہ ہو رہا تھا کربلا کا تو یہ بہن دیکھ رہی تھی کون ہے زینب بڑی بہن ہے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ انہو کی تو گویا کہ یہ چشمدید گواہ ہے کہ کوفیوں نے مارا اور جانتے ہیں شمر بن جوشن کون ہے صفین کے جنگ کے دوران علی رضی اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ رہے کر معاویہ کے خلاف لڑنے والا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کون ہے وہ چھمر بن جوشن یہ وہ شخص ہے جو صفین کے جنگ کے دوران علی رضی اللہ تعالیٰ کے ساتھ رہے کر لڑنے والا ساتھ دینے والا اس کا مطلب کلا کہ یہ شیعہ علی تھا کہتا ہے شیعہ مانے ساتھ دینے والے علی کا ساتھ دینے والا تھا یہی شخص بات میں جا کر حسین رضی اللہ تو خطل کر رہا ہے کیوں کیونکہ تاکہ شک میں نہ جائے کہ میں تو ساتھ دینے والوں میں سے ہونا اگر ایسا آدمی خطل کرے گا تو شک کی سوئی ادھر نہیں جائے گی شک کی سوئی سیدھے کدھر جائے گی صحابہ کے گروہ کی طرف سنیوں کے گروہ کی طرف جائے گی کیونکہ لوگ چاہ رہے تھے کہ ایسے کچھ واقعہ سنسنی ہو جس سے کہ آلِ بیت اور صحابہ میں گڑ بڑ لیکن آلِ بیت اور صحابہ اکرام نے کہا کہ آپس میں شادیاں کروا کے وہ لوگ تو اس جانسے میں نہیں آئے لیکن بعد کے لوگ 99% شیعہ ان کے نرگے میں آئے رافیدیوں کے اور 1% سنی بھی آج کے دور میں جو کتاب خلافت و ملوکت کے نام پر متعین عثمان کے نام پر مصر کے اخوان المسلمین کی طرف سے کچھ چھپی ہیں ہندوستان سے بھی خلافت و ملوکت کے نام پر چھپی ہیں کچھ سنی 1% ان کے نرگے میں آئے رافیدیوں کے اس سے پتا چلا بعد میں کیا ہوا عالی بن حسین رضی اللہ تعالیٰ اُن کے بیٹے پھر کوفیوں نے کہا ہم آپ کو خلیفہ بناتے عالی رضی اللہ تعالیٰ شاید آپ صدرگے ہوں گے بیٹے ہیں حسین رضی اللہ تعالیٰ نے کہا وہ سمجھے زین العابدین نام جانتے ہیں مشہور ہیں زین العابدین کہا شاید آپ صدرگے ہوں گے تو لہذا آپ خلیفہ بننے کی کوئش کرتے ہیں پھر وہی کام کیا انہوں نے کہا یہ ہاتھ جس سے ہم نے بیعت کیا تھا یہ ہاتھ دیوار پہ مارتے ہیں پورے کوفی نکل گئے انہوں نے کہا یا جیب خوام ہے ابھی تک نہیں صدری انہوں نے کہا رفض تمونی اب نام پڑھا ان کا ابھی تک جو میں کہہ رہا تھا رافضی بنے رفض تمونی کما رفض تم ابھی تم نے مجھے ویسے ہی چھوڑ دیا میدان میں جیسا کہ تم نے میرے اببا کو میدان میں چھوڑ دیا تھا پول کھولی اس کا مطلب ایک آلِ بیعت کو یوز کرنے والا گروہ تھا جو آلِ بیعت کو خطل کر رہا تھا اور یہ پھیلا رہا تھا کمیونکیشن سسٹم کے ذریعے سے کہ دیکھو صحابہ آلِ بیعت پر ظلم کر رہے تھے صحابہ آلِ بیعت پر ظلم کر رہے تھے صحابہ اور آلِ بیعت تو زمانے میں اس طریقے سے حکمت سے بچ کر تو نکل گئے لیکن ان واقعات کو اچھے طریقے سے استعمال کر کے ان منڈھڑت کتابوں کے اندر بہت سارے طریقے تھے کھیچے تھے تک کہ سننی کتابوں کے اندر بھی یہ ساری باتیں آگئی ہمارے لیس میں کیا سبق ہے پورے واقعے میں سبق یہ ہے تحقیق سے کام لیا کرو اور سبق یہ ہے کہ وہ شیعہ حضرات جو ان رافیدیوں کے کہنے کی بنیاد پر کم سے کم آپ سے گزارش یہ ہے کہ آپ لو قرآن مجید پڑھی ہیں صحابہ کے بارے میں گالی دینے سے پہلے صحابہ پر تانو تشنی کرنے سے پہلے تحقیق کا دامن اپنا یہ وہ صحابہ اکرام کون ہے اگر ان کی دس خصوصیتیں جس پر میرا خدبہ ہے میں ایک دو منٹ میں اگر بتاؤں گا ایمانِ صحابہ سورہ بقرہ سومبر دو آتمر ون تھٹی سیون میں اللہ کہہ رہے ایمان لاؤ تو صحابہ کی طرح ایمان لاؤ من حجے صحابہ زندہی گدارنا ہے تو صحابہ کی طرح گدارو سراط اللذین انعمت علیہم تیسرا ہے صداقتِ صحابہ سورہ فتح سورہ نمبر 48 کا اعتبر 18 میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ اِذْ يُبَائِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجْرِ فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِمْ ان کے دلوں کو اللہ نے جعاش لیا وہ صحابہ ایمان کے پکے تھے اللہ تعالیٰ ان کے دلوں کی گواہی دے رہے تمہارے دلوں کی گواہی ہے نہیں ہے پھر ان صحابہ پہ بولنے سے بچو چوتھے ہے فلاحِ صحابہ صداقتِ صحابہ تیسری چیز ہے صداقتِ صحابہ صادق کہاں پر بتایا گیا سورہ حشہ سمبر 59 کے اعتبر 8 میں ہے کہ اللہ تعالیٰ کہہ لِلْفُقَرَائِ الْمُحَاجِرِينَ الَّذِينَ اُخْرِجُوا مِنْ دِیَارِهِمْ وَأَمْوَالِهِمْ اللہ تعالیٰ صحابہ کے بارے کہہ وہ سچے لوگ تھے تم کہہ رہے جھوٹے لوگ ہیں اللہ کے نبی کہہ رہے کہ وہ سچے ایمان والے تھے تم کہہ رہے مرتد ہو گئے پورے صحابہ تم قرآنِ مجید پر کیا پڑھ رہے کوئسا قرآن پڑھ رہے ہو پھر تم کہتے ہو کہ ہمارا ایمان قرآنِ مجید پر ہے فلاحِ صحابہ وَالَّذِينَ تَبَوَّوا الدَّارَ وَالْإِيمَانَ مِنْ قَبْلِهِمْ يُحِبُّونَ مَنْ حَاجَرَ إِلَيْهِمْ وَلَا عَجِدُونَ فِي صُدُورِهِمْ حَاجَتَ مِمَّا أُوتُ وَيُوثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِمْ وَلَوْقَانَ بِهِمْ خَصَاصَةَ وَمَنْ يُوْقَ شُحْحَ نَفْسِ فَأُولَائِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ اللہ تعالیٰ کہے کامیاب ہے اور تم کہہ رہے کہ ناکام ہوگئے خیریتِ صحابہ کنتم خیرہ امت اخرجت لنا اللہ تعالیٰ کہہ رہے کہ نبیوں کے پاس اس دھرتی پر سب سے بہترین گروہ وہ تھا تم کہتے ہو کہ بہترین گروہ وہ تھا چھٹوا ہے رجدِ صحابہ وَعْلَمُ أَنَّ فِيكُمْ رَسُولُ اللَّهِ لَوْ يُتِعُكُمْ فِي كَثِيرٍ مِّنَ الْأَمْرِ لَعَنِتُمْ وَلَاكِنَّ اللَّهِ حَبَّبَ إِلَيْكُمْ الْإِيمَانَ وَزَيِّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ وَقَرَّهَ إِلَيْكُمْ الْقُفْرَ وَالْفُسُوْقَ وَالْعِشِيَانِ اولَائِكَ هُمُ الرَّاشِدُونَ سورہ حجرہ سمبر 49 کے اعتبر 7 میں اللہ کہہ رہے وہ راشد تھے خلفہ راشدین راشد کس کو کہتے ہیں جس کے بھٹکنے کا کوئی بھی چانس نہ اس کو عربی دبان میں رشد کہتے ہیں یعنی اللہ کے نبی کے انتخال کے بعد صحابہ مرتد ہو گئے تھے چانس ہی نہیں ہے کیونکہ آیت میں اللہ تعالیٰ عالم الغیب گواہی دے رہا ہے کہ وہ راشد ہے کبھی بھٹک ہی نہیں سکتے راشدون مغفرت صحابہ سورہ فتح کے آخری آیت میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہ وہ لوگ ہیں جن کے ہم نے مغفرت کا اعلان کر جا دنیا میں مغفرت کا اعلان تمہارا ہوا کیا نہیں ہوا نہ پھر صحابہ کے بارے میں بزنی کیسی رضائے صحابہ رضی اللہ عنہم و رضو عنہ سورہ توبہ سورہ نمبر 9 کے آت نمبر سو میں اس کے بعد نومی خصوصیت ہے عدالت صحابہ شہادت صحابہ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّتَ وَسَطًا لِتَكُونُ شُهَادَ عَلَى النَّاسِ اللہ تعالیٰ کہہ رہے کہ تم امتِ وسط ہو سعی بخاری مغفرت حمد اللہ علیہ کہہ رہے کہ وسط سے مراد یہاں پر عدل مراد یعنی انصاف والی قوم جہاں جاتے تھے وہاں کے عوام ساتھ میں ہو جاتی تھے ان کے انصاف کو دیکھ کر یہ ہے وہ عدالتِ اور شہادتِ صحابہ سورہ بخرا سنبر دو آیت تمنون پورٹی تری اور آخری میں ہے صحبتِ صحابہ صحابہ اللہ کے نبی کے ساتھ تھے کئیسی خصوصیت ہے بعد میں آنے والے کچھ بھی کر کے لانے سکتے مغداد بن اسود رضی اللہ تعالیٰ کے پاس ایک شخص آتا ہے آ کر کہتا ہے کیا آپ کے ان آنکھوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے کہا کہ ہاں ہاں میرے بھتیجے ایسا ہوا ہے میرے جی میں آتا ہے کہ آپ کی آنکھوں کو میں چوم لوں آپ کے اس جسم اور آپ کے ان ہاتھوں نے اللہ کے نبی کو چھوا ہے کہا کہ ہاں ایسا ہوا ہے میرے جی میں آتا ہے کہ میں ان ہاتھوں کو چوم لوں اگر میں آپ کے زمانے میں ہوتا تو میں یہ کرتا میں یہ کرتا میں وہ کرتا تو مغداد بن اسود رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ بعد میں آکے بڑی بڑی باتیں نہیں کرنا جو نیک تھے نہ اللہ نے ان کو چھل لیا جو صحیح تھے نہ اللہ نے ان کو چل لیا اگر تم اس زمانے میں ہوتے تو پتہ نہیں منافقین کے گروہ میں ہوتے تھے اس زمانے میں رہنا کوئی معاملی بات نہیں گھر بار چھوڑتے تھے ہاتھوں میں جان کو اپنے ہتیلیوں میں لے کر گھومتے تھے وہ صحابہ خود پریشان رہتے تھے دین کی نسرت کے لئے ہمیشہ چاہ چوبن رہتے تھے وہ صحابہ جو ٹھہر نہ سکا منافقین میں شمار ہوا شکر ادا کرو کہ تم اس وقت پہ نہیں تھے پتہ نہیں تمہارا کیا حال ہوتا بڑی بڑی باتیں مت کیا رہو یہ ایسے یہ رتبہ بلند ملا جس کو مل گیا یہ رتبہ بلند ملا جس کو مل گیا ہر مدعی کے واسطے دار و رسل کا آپ سے اگر کوئی بھی صحابہ کے بارے میں اٹیک کرے آپ اس سے ایک ہی بات کہیں اللہ تعالی عالم الغعب ہے یا نہیں تو وہ کہہ گا ہاں ہے اس عالم الغعب نے رضی اللہ و رضوان کہہ دیا نہ بھائی پھر یہ منگھڑت روایت ہے لاکہ میرا ٹائم کیو ویس کر رہے بھائی جاؤ تمہارے پاس یہ تمہارے پاس یہ حصول ہے اچھا تاجب ہے یہ یہ رت کر یہ واقعات کو ماننے والے لوگ کیا کہتے ہیں بھائی روایت روایت اہل حدیث روایت روایت بھوت کرتے ہیں سلف کی حضرات یہ درائت کیوں نہیں کہتے ہیں درائت میں نے اقل بھی لگائی ہے ذرا بھائی آپ کے اقل اب یہاں پر کہاں اگر آپ کہتے ہیں میرے پاس ایک شیعہ صاحب آئے مغرب میں آئے الحمدللہ عشاء میں صلفی طریقے سے نماز پڑی انہوں نے عشاء میں آئے ڈیبیٹ شروع ہوا اور ساتھ میں لے کر آئے شیخ مہینوں سے یہ آدمی پرانے حوالے سے لے کر آئے مہینے سے یہ آدمی ہمیں پریشان کر رہا ایسے سے سوالات کھڑے کر رہا ہے کہ ہمیں شک میں ڈار رہا ہے تو میں نے کہا کہ بھائی سوال کیا ہے اب وہ جو بھی سوال کر رہا ہے پورے حوالے دے رہا ہے میں نے کہا اللہ کہ میں تھوڑا اطلاع تو دیکھ کر آتے تھوڑا میں تیاری تو کر لیتا نہیں نہیں اچانک پڑھ کے لئے آپ تو تیار رہتے ہیں ہمیشہ ٹھیک ہے اب اللہ تعالی تیار کرا دے بھائی لیکن تیاری تھوڑی وہ پورے تیاری کے ساتھ آ رہا ہے ہر بات کہہ رہا ہے تو حوالے کے ساتھ کہہ رہا ہے تو اس کے بعد میں نے اس سے سمجھانے ہی کوئش کی پہلا کیا بھے آپ کا سوال کیا ہے پہلا سوال آپ لوگ آلِ بیت کی عزت نہیں کرتے ارے میرے بھائی سنی جو ہے 92% 93% تم 7% سب سے اعداد نماز پڑھنے والے ہم سنی ہیں کہ تم ہیں ہم ہیں ہماری نماز مکمل نہیں ہوتی جب تک کہ ہم درود ابراہیم ہی نہیں پڑھتے اللہم صلی علی محمد و علی محمد جب تک ہم آلِ بیت پر درود نہیں بھیجتے ہماری نماز مکمل نہیں ہوتی شیخ علبانی رحمت اللہ علی امام شافر رحمت اللہ علی کا پتوہ یہ ہے کہ دوسری رکعت میں بھی درود پڑھنا باجب ہے ہم پڑھتے تو ہم زیادہ کر رہے ہیں کہ تم زیادہ کر رہے ہیں اس نے کہا کہ بات تو زیادہ سمجھدار تھا دلیل سے ماننے والا لگ رہا تھا اس نے کہا آپ لوگ ہمارے اماموں کی عزت نہیں کرتے ملہا اماموں کی عزت کا مطلب کیا ہے عیسائی کہتے عزت کا مطلب عیسائی علیہ السلام خدا ہے ہم ویسی تو عزت نہیں کرتے عزت کا مطلب کیا ہے تو اس نے کہا نہیں ہمارے جو امام ہوتے وہ نبیوں سے ان کا ہنچا مقام ہوتا ہے یہ آپ لوگ کیوں نہیں مانتے میں نے کہا یہ تو آپ بھی نہیں مانتے وہ کیسے کیونکہ آپ لوگ پرانے حویلی میں بڑے بڑے سپیکر لگا کے بیان کرتے ہیں میں جاتے آتے سنتا ہوں پہلے کلمہ پڑھنے والے علی رضی اللہ تعالی ان بچے تھے بولتے نہیں ہاں بولتے بھئے تو کلمہ جس کے پڑھا جا رہا ہے وہ بڑا ہے یا جو کلمہ پڑھ رہا ہے وہ بڑا ہے آپ ہی بولے کہ علی رضی اللہ تعالیٰ کلمہ پڑھے تو پھر بڑے کون ہوئے ہاں بات تو سے علی رضی اللہ تعالیٰ کلمہ پڑھ رہے کہ اللہ کے نبی جا کے علی رضی اللہ تعالیٰ کلمہ پڑھے تیسرا اعتراض یہ ہے کہ آپ لوگ جو ہے قرآن مجید جو ہے قرآن مجید یہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عمر رضی اللہ تعالیٰ دمانے میں اس کو ہمارے فیور میں جو تھا وہ چھپا دیے لوگ اچھا تو آپ کے علی رضی اللہ تعالیٰ حاپس تھے کے نہیں تھے یہ حاپس تھے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عمر رضی اللہ تعالیٰ عثمان رضی اللہ تعالیٰ کے بعد خلیفہ بنے نہیں بنے خلیفہ بنے پاور تھا کہ نہیں تھا پاور تھا جوڈیشل پاور بھی تھا خلافت بھی تھی پھر واپس کیوں نہیں لے لیے پورا قرآن مجید موقع تھا نا تو نہیں علی رضی اللہ تعالیٰ امت میں فتنہ نے کرنا چاہ رہے تھے اس وجہ سے کچھ بھی ایک topik نے اٹھائے تو میرے بھائی ان کی اطاعت کر کے آپ بھی فتنہ مت اٹھائی آپ بھی خاموش ہو جائیے نا آپ بھی خاموش ہو جائیے پھر دو خطرناک عقیدے ہیں اتبرسی ایک شیعہ دیکھیں آپ یہ رافیدی جو اثر ڈالتے ہیں آلِ بیت اور صحابہ کے درمیان گروہ میں باٹتے ہیں اور اس کا اثر شیعہ کے ایک بہت بڑی جماعت لے رہے ہیں کتنا لے رہے ہیں اندہ لگائی آپ کتنا اثر لے رہے ہیں تاریخی روایتیں منگھڑت سندیں منگھڑت کتابیں منگھڑت ان شیعہ حضرات سے ہماری معدبانہ گزارش ہے قرآن مجید اچھا پڑے جو میں نے دس خصوصیتیں آپ کو بتائی ہیں یہ دس خصوصیتوں پر غور کرے آلِ بیت اور صحابہ اکرام کے بارے میں ذہن صاف ہو جائے گا اگر صحیح بخاری صحیح مسلم ابودعوت سنن ابی دعوت سنن ترمی سنن نسائی سنن ابن ماجہ میں صحابہ کے فضائل پر اگر کتابیں ہیں تو آلِ بیت پر بھی نقل کی ہم شیعہ ہم سننی حضرات کبھی بھی ہم فرق نہیں کرتے آلِ بیت اور صحابہ اکرام بلکہ آلِ بیت کو ایک خاص مقام دیتے ہیں ہم عزت دیتے ہیں بلکہ درود میں ہم ان کا نام لیتے ہیں ان کی طرح باقیہ درود اور سلامت ہی بھیجتے ہیں لیکن شیعہ حضرات شیعہ حضرات کو چاہیے کہ وہ اس پر توجہ دیں وہ اس پر توجہ دیں اور یہ پورا جو پوائنٹ میں نے آپ کے سامنے پیش کیا ہے اس پر تھنڈے دماغ سے اگر غور کریں کہ تاریخ کے لوگوں نے جو اثر ڈالا ہے ان کے اثر میں جانی کوئی درود نہیں دو خطرناک عقیدے بتا کر میں اپنی بات ختم کرتا ہوں ات تبرسی نے تو غضبی کر دیا عجیب آدمی ہے اس نے کیا تحریف رب الارباب تین جلدوں میں کتابیں لکھی اس نے جس کے اندر اس نے ثابت کیا کہ قرآن مجید میں تحریف ہو چکی ہے یہاں تحریفی یہاں تحریفی یہاں تحریفی اور یہ لوگ بھروسہ کرتے اُس تفسیروں پر تبرسی کی کتاب پر یہ کتاب صحابہ اکرام کے بارے میں بزنی پھیلائے گی صحابہ اکرام کے بارے میں غلط فہمیاں پھیلائے گی یہ بہت ہی خطرناک عقیدہ ہے اور صحابہ کے بارے میں اور قرآن میں اتکار ہے شیخ بن باد رحمت اللہ علیہ سے پوچھا گیا شیعہ کا حکم کیا ہے 43 فرقے ہیں ان کے اندر اور امام شاہ علیہ رحمت اللہ علیہ کے بیٹے شاہ عبدالعزیز محدد دہلوی ہندوستان کے مفتی کا فتوہ بغداد کے علامہ امام مالوسی رحمت اللہ علیہ کا فتوہ اسپین کے امام شاتیبی رحمت اللہ علیہ کا فتوہ مصر کے ابن حجر اور امام سیوتی رحمت اللہ علیہ کا فتوہ سعودی عرب کے مفتی آزم شیخ بن باد رحمت اللہ علیہ کا فتوہ اور سیریا کے ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ کا فتوہ یہ اکابرین سے جب پوچھا گیا شیعہ کے بارے میں پہلا پوائنٹ شیعہ کے الگ الگ گروہ ہیں ایک گروہ پورے گروہ کو کافر بولنا سہی نہیں ہاں ان میں سے رافیدی جو ہیں وہ کافر ہیں ہاں ان میں جو امامیہ ہیں وہ کافر ہیں ان کے اندر جو باطنیاں ہیں وہ کافر ہیں ان کے اندر جو اسناع شریعہ ہیں وہ کافر ہیں لیکن پورے 43 فرقوں کو کفر کا پیشلہ دینا مشکل ہے لیکن یہ بات کلیر ہے کہ یہ 43 فرقیں گمراہی کو اختیار کر چکے گمراہ ہے گمراہی کے لیول ہے لیکن کفر کے لیول پر جانے والے کچھ فرقے ہیں کچھ فرقوں میں لیکن فلوق کے 43 فرقوں میں کون کتنا رافضی کا اثر لیا ہے ہم کو نہیں مالو اس ویسے ہم کو پوروں سے بچ کر رہنا شادی کا جب بھی مسئلہ آئے گا ہم نہیں کریں گے جب تک کہ کلیر نہ کریں کہ آپ کا صحابہ کے بارے میں اور قرآنیمیت کے بارے میں کیا ہے بھئی آپ کا اخیدہ کیا ہے اس لئے امام شافر حمد اللہ علیہ جھوٹے لوگ ہوتے ہیں اور محدثین امام ابن مہران کہتے ہیں میں نے سارے محدثین سے رائے جمع کی تو کہا کہ یہ جھوٹے لوگ ہیں ان کے روایتوں پر بحروسہ مت کرو جو رافضی ہوتے ہیں اس لئے شیخ بن باغ رحمت اللہ علیہ شیخ البانی رحمت اللہ علیہ اور مختلف علماء کرام کے فتوے میں نے جمع کیے پڑے دیکھے تو اس کے اندر یہ لکھا ہوا ہے کہ یہ 43 فرقوں میں سے جو قرآن مجید کے تحریف کا خائل ہے وہ کافر ہے پکا اس میں کوئی شک نہیں ہے شک کرنے والا کافر اور ان 43 فرقوں میں سے جو صحابہ اکرام ابو بکر رضی اللہ تعالی عمر رضی اللہ تعالی پر تانہ کرتا ہے اور کہتا ہے کہ وہ مرتد ہو گئے اس کے کفر میں بھی کوئی شک نہیں ہے جو ان کے بارے میں شک کرے گا وہ بھی کافر ہو جائے گا یہ فتاوے ہیں علماء اکرام کے اب یہ دیکھنا ہے کہ کون کتنا متاثر ہوا ہے رافضیت سے میں نے آپ کو یہ بتانی کوئش کی میرے پورے بیان میں کہ میں نے شیعہ سننی کا جھگڑا سامنے لائے نہیں میں نے کہا کہ شیعہ سننی دونوں بھی متاثر ہوئے اصل اس کے اندر جو کلپرٹ یا مجرم ہیں وہ ہے رافضی جو صحابہ اور آل بیعت کے درمیان تخصیم کر کے امت کو باٹنا چاہ رہے تھے لیکن صحابہ اور آل بیعت آپس میں رشتے قائم کرتے رہے کبھی بھی انہوں نے اس کا اثر نہیں لیا ہمیشہ تھے ان کے پاس تھا تقریباً دھائی سو سال تک امام احسان الہ ذہیر حفظہ اللہ نے شیعہ والسنہ کتاب میں کہا دھائی سو سال تک بھی رشتے چلنے کا ذکر ملتا ہے ان کے بڑے بڑے جو امام جن کوئی لو امام کہتے ہیں وہ امام بھی پیدا ہوئے تو صحابہ اور آل بیعت کے درمیان کے رشتوں کے درمیان ہی پیدا ہوئے اس کا مطلب اکلا کہ دھائی سو سال تک بھی یہ لوگ شیعہ سننی کا ایسا کوئی گروہ نہیں بتا سکتے کہ جس کی ویسے فرقے بن گئے امت میں یہ تو بعد میں لوگوں نے ملتا ہے قرآن مہین میں شیعہ سننی کا کوئی فرقہ نہیں ملتا صرف اہل السنت والجماع اہل الحدیث اہل الاثر صلفیون یہی وہ سیدھا راستہ ہے جو آپ کو سیدھے راستہ تک نبی صلی اللہ علیہ قرآن صحیح حدیث اور صحابہ کے راستے پر لے جا کر جو پہنچا دے یہ راستہ ابن تیمی رحمت اللہ علیہ کی تحقیقات ابن قیم رحمت اللہ علیہ کی تحقیقات آج کے دور میں شیخ بن باد رحمت اللہ علیہ شیخ البانی رحمت اللہ علیہ شیخ ابن حثیمر رحمت اللہ علیہ سعودی عرب کے سارے کبار و علماء اکرام سے جڑے رہیے ان کے فتوہ پڑیے میڈیا کی باتوں میں آ کر سعودی عرب کے خلاف ہونے کی ضرورت نہیں ہے یہ ایک وہ پرانے رافضیوں سے متاثر جو لوگ ہیں ان کی چال ہے جو سعودی عرب کی گورنمنٹ کو گرانے کے در پہ ہیں ہر طرف سے حملے ہو رہے ہیں ایسے وقت پر دعا کیجئے کم سے کم کم سے کم بغیر تحقیق کے کوئی بات مد بولیے یہ ہماری ذمہ داری ہے میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ سبحانہ وتعالی مجھے اور آپ سب کو تحقیق سے کام لینے اور صحابہ اکرام کے بارے میں سوچ سمجھ کر اپنے ایمان کو بچانے والا بنائیں جلبازی میں آ کر اپنے ایمان کو گربر نہ کرنے والا بنائیں آمین و آخر دعوانان الحمدللہ